جس بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے جناب سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت ڈیوپی ناراض ہو گئے ہیں ڈیوپی ناراض ہو گئے ہیں چتری ہے باجپا کا بندوہ ووٹر نہیں رہا یہ باجپا سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پائدہ میں رہ گی نہیں تو کل کو بولنے لاک نہیں رہنے گی دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی ایک شتری سماج کا گصہ ہے ہمارے سوابیمان کی لڑائی ہے یہ راجپوتوں کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پڑھا ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گا گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹوں پر متدان ہونا ہے ایسے میراج پوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگاہ سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی کشتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی جن پر راجپوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پردھاؤں نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دوہجار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دوہجار تیئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤں راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی بیجائی خوبی رہے ہیں آنگریجوی خوبی رہے ہیں موسیقی اور یہ نے دمان کرواما باکی نو تُ رہی کھو شے موسیقی موسیقی مہارا جاو نیمیا یہ میں نے روٹی بیٹی نا ویوار کی رہا ہے پر مہارا روکی سماجے نتو دھرم بیٹلیو نتو ویوار کی رہو یہ نے ساو تھی وطو دمان کرواما پر یہ نتا ہے آجا آجا روڑ رہے ہیں رام اینہ برو سے آئے ہوئے ہیں آم نم نتی ایوہ تھی دی اینی تلوارو آگلہ ہی نوتا جو کیا نہ تو نانا مانسو ہوتا نہ تو یہ بھائی تھی ٹوٹیا نہ بھوک سی ٹوٹیا انہ اڈکھا مریتیا ٹکیا یہ سناتن در مچ حالاکہ ویواد بارتا دیکھ روپالا نے مافی مانگنے میں دیری نہیں کی موسیقی 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 روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہیں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کی وہ حق دار اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوہ بیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویرور اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو جو ہرانے والے اسے بوٹ دو ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑکا وہ ہمارا ہے یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کا ہر ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتہ لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یو پی میں راج پوٹ سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبک شیطر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لکھ سبک شیطر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبک شیطر مزفر نگر لکھ سبک شیطر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لکھ سبک چناؤں میں ٹکٹ ویترڑ سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی وپکش بھی راج پوٹوں کی ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ بڑے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کی اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرستی سمانت چھتری سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا بھیمان مہا کمبکار بی جے پی کے ویرود کا بگل پھوکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں ڈاچ پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پشمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راج پوتوں کے ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سبا چناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آٹھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیت سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پور سیٹ کی یہاں پر مسلم بیلیس فیض صدی ہیں جاتب ستران راج پوت یہاں پر آٹھ فیض صدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو پانچ فیض صدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر دو دشمنہ پانچ یعنی آٹھ پانچ یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے تیرہ سے چودہ فیض صدی ووٹ یہاں پر بیجے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضکی واقعی میں ظاہر وہاں پہ ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتی ہے سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ چھتیس فیض صدی ووٹ یہاں پہ ہیں جاتب دس فیض صدی ہیں جات آٹھ فیض صدی اور راج پوت آٹھ فیض صدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر پانچ سے چھ فیض صدی ووٹ بینک یہاں پہ ہے اور سینی چار فیض صدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی سولہ سے سترہ فیض صدی ووٹ اگر بیجے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم چیلیس فیض صدی جاتب بیس راج پوت بارہ فیض صدی بہت بڑا آنکڑا ہے بارہ فیص صدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور پڑتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجے مسلم چھتیس فیص صدی جاتب گیارہ راج پوت یہاں پر چھ فیص صدی ہے سینی ساماج جو ہے ساٹھ فیص صدی ہے یعنی لگ بک تیرہ فیص صدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ پشی میں یوپی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیص صدی ہے جاتب 15 فیص صدی ہے اور راج پوت یہاں پر محض 5 فیص صدی ہے لیکن جاتب 7 فیص صدی گرجت 6 فیص صدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیص صدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتب 10 فیص صدی ہیں راج پوت 6 فیص صدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیص صدی یعنی لگ بگ 12 فیص صدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشی میں یوپی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت، سینی اور تھیاگی تینوں ان سیٹوں پر خاصا پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یوپی کی ان آٹھ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یوپی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشا منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منع لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سوریش رانا کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا تمہارہن ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماجباری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام صفحہ کا چناؤ چلنا آتا سماجباری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج ہیں پھر دوہزار شوویس نیرےٹیف چلا دیا کہ راجپوت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیوں اس میں بھی کہیں دو مہا مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارا پرطاپ یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سوالیمان ہوتا ہے مہارا پرطاپ نے اتنی لڑائی دیس کے سوالیمان کے لیے لی تھی راست کے سوالیمان کے لیے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے چوبیس کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت ایک بار پورے دیت میں بار کے جنسہ پارٹی کو کوئی راجپوت رواج کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یو پی ناراج ہے میرے بہنوں بھائی ہوئی چھتری ہے باجپا کا بندوہ ووٹر نہیں رہا یہ باجپا سمجھ لے آج سمجھ لے کی پائدہ میں رہے گی نہیں تو کل کو بولنے لگ نہیں رہنے دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی ایک شتری ہے سماج کا گصہ یہ راجپوتو کا امدولہ میں دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں گے پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری ہے سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے ایک سو دو سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میراج پوتو کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلا دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلا ناراضگی کا اصحار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پردھاؤ نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دوہجار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دوہجار تیئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطریہ سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوجھ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیند رش رہی رپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس ایک شطریہ سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی 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 روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہیں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اترپردیش میں مزفر نگر لوک سبحقشتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپور سماچ کی سو ابھیمان مہا پنچائت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچائت میں بھاچپا کے ویرود اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو جو ہراب ہے اسے ووٹ دو ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا کا وہ ہمارا ہے ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتا لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یوپی میں راجپورت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کے سردھنا ویدھن سبک شدر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبک شیطر مزفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سبک چناؤں میں ٹکٹ ویترڑ سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپورتوں کی ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر ہم لاوانے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرستی سمانت چھتری سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹر یوپی میں تھاکور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا بھیمان مہا کمبکار بی جے پی کے ویرود کا بگل پھونکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گی اس کے بعد مزفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گی حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پسچمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرحاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پر سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سبات چناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آج سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آج کی آج سیٹیں پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کیلئے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمیقرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیت سمیقرن ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 40 فیض صدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیض صدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیض صدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8-5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13-14 فیض صدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیت سمکرن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیض صدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیض صدی ہیں جات 8 فیض صدی اور راج پوت 8 فیض صدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5-6 فیض صدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیض صدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16-17 فیض صدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیض صدی جاتا 20 راج پوت 12 فیض صدی بہت بڑا انکڑا ہے 12 فی صدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجے مسلم 36 فی صدی جاتا 11 راج پوت یہاں پر 6 فی صدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فی صدی ہے یعنی لگ بگ 13 فی صدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کیا ہم کوشش کر رہے ہیں بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فی صدی ہے جاتا 15 فی صدی ہے راج پوت یہاں پر محض 5 فی صدی ہے لیکن جاتا 7 فی صدی گرجت 6 فی صدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فی صدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فی صدی ہیں راج پوت 6 فی صدی ہیں اور سینی 6 6 فی صدی یعنی لگ بگ 12 فی صدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں رپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کی 8 سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی 80 سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی عدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منع لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سوری شرانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سمارہان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماج باری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام تفاہ کا چناؤں چلنا آتا سماج باری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار شوویس نیرےٹیف چلا جیا کہ راجپوس ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا اور وہ نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سوالیمان ہوتا ہے مہارہ پرطاپ نے اتنی لڑائی دیس کے سوالیمان کے لیے لڑی تھی راستی سوالیمان کے لیے لڑی تھی وہ نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں رویر تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے ایک سو دو سیٹوں پر مدداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے چوبیس کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی اگرہ پورے دیت میں بارکے گھنسا پاکے گو گو گرہ راجپوت بھڑوڑ موسیقی 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 ایک شطری سماج کا گصہ ہے موسیقی 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 یہ راجپوتو کا اندولن ہے موسیقی 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 ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا گیم بگا سکتی گجرات میں پرشوتم روپالا کے شطری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راج پوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راج پوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی ایک شطری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راج پوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی جن پر راج پوتوں کا پرباہو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پرباہوید کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شطری سماج کا اچھا خاصا پرباہو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پوشتم روپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودھیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کی ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالا کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشوتم روپالا نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطریہ سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی موسیقی سلام شکریہ ملاحظہ ملاحظہ موسیقی 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 بگاوت کر دی تو یو پی کی آر سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی عدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشا منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سوریش رانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا تمہارہان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوات ہے پورا ویسوات ہے جہاں تک سماجواری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پرہام صفحہ کا چناؤں چلنا تھا سماجواری پارٹی نے اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیریٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج ہیں پھر دوہزار چوبیس میں نیریٹیف چلا جیا کہ راجپورت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کانگریس سو اکوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہا رہا پرٹاپ نے یہی کہا تھا مہا رہا پرٹاپ نے یہی کہا تھا وہ نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں چکا سکتا دیس کا سالیمان ہوتا ہے مہا رہا پرٹاپ نے اتنی لڑائی دیس کے سالیمان کے لیے لڑی تھی راستی سالیمان کے لیے لڑی تھی وہنا نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں چکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں رویر تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے ایک سو دو سیٹوں پر متداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے چوبیس کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مسئیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 ہمارے سوابیمان کی لڑائی یہ راج پوتو کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شطریہ سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کیا تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم رپالا کے شطری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راج پوت سماج ناراض چل رہا ہے گجرات میں لگاتار راج پوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہے ہیں رپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شطری سماج لگاتار رپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر رپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راج پوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راج پوتوں کا پرہاو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پرہاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دوہجار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دوہجار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودھیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے موٹی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا جو بی جی خوبی رہے ہیں موسیقی حالانکہ بیواد بارتا دیکھ روپالا نے مافی مانگنے میں دیری نہیں کی موسیقی 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 روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہوں دیش کے سب سے بڑے سومیں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نے پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوابیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتی اس ماہ پنچایت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلک قریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سمانت چھتری سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکپور سماج نے 7 اپریل کو سہارنپور میں شتری اصوا بھیمان مہاکمب کر بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناو میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو 11 اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناو پشمی یوپی کے 8 سیٹوں پر ہے اور ان 8 سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچینی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤں بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سوات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آٹھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فی صدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فی صدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فی صدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8.5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13 سے 14 فی صدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فی صدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فی صدی ہیں جات 8 فی صدی اور راج پوت 8 فی صدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فی صدی ووٹ بینک یہاں پر ہیں اور سینی 4 فی صدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فی صدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فی صدی جاتا 20 راج پوت 12 فی صدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فی صدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ کا سمکرن بھی سمجھ لیجے مسلم 36 فی صدی جاتا 11 راج پوت یہاں پر 6 فی صدی ہے سینی سماج جو ہے 7 فی صدی ہے یعنی لگ بک 13 فی صدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں سماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یوپی میں کل جب متعدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں مسلم 41 فی صدی ہے جاتا 15 فی صدی ہے اور راج پوت یہاں پر محض 5 فی صدی ہے لیکن جات 7 فی صدی گرجت 6 فی صدی لیکن سینی سماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فی صدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فی صدی ہیں راج پوت 6 فی صدی ہیں اور سینی 6 6-6 فی صدی یعنی لگ بگ 12 فی صدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یوپی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصا پر بھاو رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چناب میں بگاوت کر دی تو یوپی کی 8 سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یوپی کی 80 سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوپی کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منہ لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش رانہ کو بھی لگایا ہے چاری سماشیاؤں کا تمہارہن ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماجواری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پرہام صفحہ کا چناؤں چلنا آتا تو سماجواری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیریٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پچھڑے ناراج ہیں پھر دوہزار شوویس میں نیریٹیف چلا جیا کہ راجپوت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی اٹھا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سواتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا اور وہ نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آت کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا مہارا پرطاپ نے اتنی لڑائی دیس کے سوالیمان کے لیے لڑی تھی راست کے سوالیمان کے لیے لڑی تھی انہوں نے کہا پاکی ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے چوبیس کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راج پوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راج پوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 کانگریس سواتوہ شپا ہو اسے پوری یو پی ناڑا ہے مرے بہنوں بھای چھتری ہے بھاج پا کا بندوہ ووٹر نہیں رہا یہ بھاج پا سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پائدہ میں رہ گی نہیں تو کل کو بولنے لیکنی رہنے گی دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی ایک شتری اس سماج کا غصہ یہ راج پوتو کا امدولن ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری اسماج کا غصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میں راج پوتو کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راج پوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راج پوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اصحار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راج پوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راج پوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباؤ نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دوہجار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دوہجار تیئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آرہا ہے ادھرک شتری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منتری دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کی ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی رپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس ایک شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا م fits مجید بی جی پی spor بریا آنگری جو کہے بی جی پیPR اور کے بی جیسて سیاستان کے دوارد قرآنی رک گیا أو جستان کے دوارد البقی من استعال دا دیا کنگی پہنچ گیا موسیقی 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 اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوا بھیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یو پی میں راج پوٹ سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبک شیطر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبک شیطر مزفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سبک چناؤں میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سممان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سممان کے اور ان کا سب سے بڑا سممان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سممانت چھتری سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکپور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا بھیمان مہا کمبکار بی جے پی کے ویرود کا بگل پھونکا تھا چناؤ میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائی گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائی گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یو پی میں پہلے چرن کا چناب پشمی یو پی کے آٹھ سیٹوں پر ہے اور ان آٹھ سیٹوں میں ڈاج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچیمی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوتھ، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتھوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پر سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سبات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آدھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آدھ کے آدھ سیٹے پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتھوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوتھ ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سی پہ ہم تمام جاتیت سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پوسیٹ کی یہاں پر مسلم بیلیس فیصدی ہیں جاتف ستران راج پوتھ یہاں پر آٹھ فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو پانچ فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر دو دشمنہ پانچ یعنی آٹھ پانچ یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے تیرہ سے چودہ فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتی ہے سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ چھتیس فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتف دس فیصدی ہیں جات آٹھ فیصدی اور راج پوتھ آٹھ فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر پانچ سے چھ فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی چار فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی سولہ سے سترہ فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم چھلیس فیصدی جاتف بیس راج پوتھ بارہ فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے بارہ فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکن بھی سمجھ لیجے مسلم چھتیس فیصدی جاتف گیارہ راج پوتھ یہاں پر چھے فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے ساٹھ فیصدی ہے یعنی لگ بک تیرہ فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمجھ کرن پشی میں یوپی میں کل جب متعدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم اکتالیس فیصدی ہیں جاتف پندرہ فیصدی اور راج پوتھ یہاں پر بحث پانچ فیصدی ہیں لیکن جات سات فیصدی گرجت چھے فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو چھے اور پانچ گیارہ ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم پنتالیس فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتف دس فیصدی ہیں راج پوتھ چھے فیصدی ہیں اور سینی چھے چھے فیصدی یعنی لگ بگ بارہ فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشی میں یوپی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوتھ سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصا پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یوپی کی ان آر سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یوپی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشا منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منع لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش رانا کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سمارہان ہوگا ایسا مجھے پکا وصوات ہے پورا وصوات ہے جہاں تک سماجباری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب برہامتفا کا چناؤں چلنا آتا سماجباری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرے ٹیب چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج ہیں پھر دوہزار شہوویس نیرے ٹیب چلا جیا کہ راجپوس ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی ٹا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیوں اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاب نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاب نے یہی کہا تھا اور وہ نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سواریمان ہوتا ہے مہارہ پرطاب نے اتنی لڑائی دیس کے سواریمان کے لیڑی تھی راستی سواریمان کے لیے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں رویر تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت ایک بار پورے دیت میں بار کے جلسہ پاٹی کو کوئی راجپوت بھوڑی کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیوی چھتری ہے باجپا کا بندہ با ووٹر نہیں رہا یہ باجپا سمجھ لے آج سمجھ لے کی پائدہ مرے گی نہیں تو کل کو بولنے لگنے رہنے دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی ایک شتری اس سمات کا گصہ یہ راجپوتو کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں گے پہلے چرن کا مددان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پڑھ ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگیں گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے ایک سو دو سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میں راجپوتو کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا ہے گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہے ہیں روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پرہاو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پرہاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبہ چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤں راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی موسیقی ایوہ نا تو یہ بھائی تھی ٹوٹیا نا بھوک سہی ٹوٹیا انہا آڈاخم ریتیا ٹیکیا یہ سنا تندر مجھے حالاکہ ویواد برطا دیکھ روپالا نے مانفی مانگنے میں دیری نہی کی روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہوئی دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر رہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اتر پردیش میں مظفر نگر لوگ سبھاک شیطر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوا بیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو جو حراب ہے اسے بوٹ دو ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا کا وہ ہمارا ہے ہمارے لیے نہیں یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کا ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتہ لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یوپی میں راجپورت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سباکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئے کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفرنگر لوگ سباکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سباکشیتر مزفرنگر لوگ سباکشیتر میں آتی اس مہا پنچائت میں لوگ سباکشیتر میں چناؤں میں ٹکٹ ویترنس ہے سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کی اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سمانت چھتریے سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکپور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا بھیمان مہا کمبکار بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناو میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناو پسچمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سبا چناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آج سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آج کی آج سیٹے پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ تیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کیلئے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمیقرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سی پہ ہم تمام جاتیت سمیقرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8-5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13-14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراض کی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیت سمکرن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راجپوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5-6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16-17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 40 فیصدی جاتا 20 راجپوت 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں کا سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتا 11 راجپوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بگ 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یو پی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتا 15 فیصدی اور راجپوت یہاں پر محض 5 فیصدی ہے لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی سماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں راجپوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پر بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو راجپوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کی 8 سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی 80 سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشا منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سوریش چھڑانا کو بھی لگایا ہے ساری سوشیاؤں کا سمادھان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا سا جہاں تک سماج باری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے عاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام سفا کا چناؤں چلنا آتا سماج باری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرے ٹیب چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار چووویس میں نیرے ٹیب چلا جیا کہ راجپورت ناراج لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی یا اکرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سواریمان ہوتا ہے مہارہ پرطاپ میں اتنی لڑائی دیس کے سواریمان کے لئے لڑی تھی راست کے سواریمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راج پوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راج پوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراض ہے میرے بہنوں بھائیوی چہتری ہے باجبہ کا بندہ با ووٹر نہیں رہا یہ باجبہ سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پائدہ میں رہے گی نہیں تو کل کو بولنے لگنے رہنے دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی موسیقی یک شتری سماج کا گصہ موسیقی یہ راج پوتو کا امدولن ہے موسیقی دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چلن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سرہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راج پوتو کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم رپالا کے شتری سماج کے خلا دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راج پوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راج پوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی رپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اصحار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی کشتری سماج لگاتار رپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر رپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راج پوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راج پوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دوہجار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دوہجار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطریہ سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منطرے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی رپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطریہ سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی 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 پڑی نتا ہی ٹھا آجار ور ہے رام اینا برو سے آئی ور ہے ایم نم نتی ایو تیہ دی اینی تلوارو آگل ہی نوتا جو کیا نہ تو نانا مان سو ہوتا نہ تو یہ بھائی تھی ٹوٹیا نہ بھوک سی ٹوٹیا انہی اڈکھا مریتیا ٹکیا یہ سنا تندر مچ حالانکہ ویواد برتا دیکھ روپالا نے مافی مانگنے میں دیری نہیں کی مین جے واد کرتو ہوتا ایمان مارو آشائی ماتر دردارمیوں دوارا آپڈی سنسکرودی اوپر نے اپنا دیش اوپر تھے لہا جولمونو نیروپن کروانا ہوتا سیج پن راجوی پریوار کے کشتریوں نے نیچا دیکھاڑ وانو مارو کوئی آشائی کے ایرادو تیارے نو تو اتیارے نا ہوئی اینے پوشم اپن نا ہوئی شکے تیم چھتا روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہیں دیش کے سب سے بڑے سوویں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شتری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر رہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوابیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویرور اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو جو ہرانے والے اسے بوٹ دو ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا کا وہ ہمارا ہے ہمارے لیے نہیں یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کا ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتہ لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سباکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئے کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سباکشیتر مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سباکشیتر چناؤں میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلک قریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سممان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سممان کی اور ان کا سب سے بڑا سممان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیستے سممانت چھتریے سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹی ایوپی میں تھاکپور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شتریے سوا بھیمان مہاکمب کر بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناو میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گئے اس کے بعد مزفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناو پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرحاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچیمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سوات چناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آٹھ سیٹوں پر مردان ہیں اور یہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8.5 یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے 13 سے 14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پہ ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پہ ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پہ ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتا 20 راج پوت 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتا 11 راج پوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بک 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالا کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہیں جاتا 15 فیصدی اور راج پوت یہاں پر بحث 5 فیصدی ہیں لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بھگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالا نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چناب میں بگاوت کر دی تو یو پی کی 8 سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی 80 سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منہ لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب برہام ثفہ کا چناؤں چلنا آتا تو سماج باری پارٹی میں اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پچھڑے ناراج ہیں پھر دوہزار شوویس نیرےٹیف چلا جیا ہے کہ راجپور ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا وہ نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آکرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سالیمان ہوتا ہے مہارا پرطاب نے اتنی لڑائی دیس کے سالیمان کے لیے لڑی تھی راست کے سالیمان کے لیے لڑی تھی انہوں نے کہا پا کہ ہم کسی بھی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مدداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہے جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راج پوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راج پوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصہ میں راج پوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی موسیقی کانگریس سواتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو چتری ہے باج پا کا بندہ با ووٹر نہیں رہا یہ باج پا سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پائدہ میں رہ گی نہیں تو کل کو بولنے لاکنے رہنے دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی موسیقی یک شتری اس سماج کا گصہ یہ راج پوتو کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری اس سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راج پوتو کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راج پوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راج پوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راج پوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راج پوتوں کا پردھاو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پردھاو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دوہجار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں واسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دوہجار تیئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتریہ سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودھیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی باد فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی باد کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالا کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم روپالا نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی بی جی خوبی رہے ہیں انگریجوی خوبی رہا ہیں اور یہ نے دمان کرواما باکی نو ترہی کھو شے موسیقی مہارا جاو نیمیا یہ میں نے روٹی بیٹی نا ویوار کی رہا ہے پر مہارا روکی سماجے نہ تو دھرم بیٹھلے ہو نہ تو ویوار کی رہا ہے یہ نے ساوٹھی بودو دمان کرواما ہے پر یہ نتا ہے ٹا آج آج آرور ہے رام انا برو سے ایک ہو یہ امنام نہیں یہ ایک تھی انہی تلواروں آگل ہی نو تا جو کیا نہ تو نانا مانس ہو آتا نہ تو یہ بھائی تھی ٹوٹیا نہ بھوک سے ٹوٹیا انہ اڈکھا مریتیا ٹھیکیا ایسانہ تندر بچ حالاکہ ویواد برتاد ایک روپالا نے مافی مانگنے میں دیری نہیں کی میں جی واد کرتا ہوتا 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 مارو آشائی ماترہ دیدارمیوں دوارا آپنی سانسکروتی اوپر نے آپنا دیش اوپر تھے لہا جولموں نو نیروپن کروانا ہوتا سیج پن راجبی پریوار کے کشتریوں نے نیچا دیکھاڑو نو مارو کوی آشائی کے ایرادو تیارے نو تو اتیارے نا ہوئی اینے پویشم آپن نا ہوئی شکے تیم چھتا آ مارا ویڈیو تھکی که مارا آ پراوچن نا اولے تھکی روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہوئے دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں کشتری یہ سماج کا بولبالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوہ بیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا ٹھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتی اس ماہ پنچایت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ بارے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سممان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سممان کے اور ان کا سب سے بڑا سممان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیسٹ سممانت چھتری سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکپور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شتری اصوابیمان مہاکمبکار بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناو میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائی گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائی گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناو پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہے اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچیمی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک تورت پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی ہے اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی ہے اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سوات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آٹھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کیلئے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیت سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 41 فیصدی ہیں 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8-5 یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے 13 سے 14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیت سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتف 20 راج پوت 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ کا سمکرن بھی سمجھ لیجے مسلم 36 فیصدی جاتف 11 راج پوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی سماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بک 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں سماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمجھ کرن پشی میں یوپی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتف 15 فیصدی ہے اور راج پوت یہاں پر محض 5 فیصدی ہے لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی سماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشی میں یوپی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے تو یوپی کی آر سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یوپی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی عدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم ناریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سوری شرانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا تمہارہان ہوگا ایسا مجھے پکہ ویسوا ہے پورا ویسوا ہے جہاں تک سماجباری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ 2017 کا جب پیرہام صفحہ کا چناؤ چلنا آتا سماجباری پارٹی نے اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار چوبیس نیرےٹیف چلا جیا کہ راجپورت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کئی دو میں مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا اور وہ نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں چھکا سکتا دیس کا سواریمان ہوتا ہے مہارا پرطاب نے اتنی لڑائی دیس کے سواریمان کے لیڑی تھی راستی سواریمان کے لیے لڑی تھی انہوں نے کہا پا کہ ہم کسی بھی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں چھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں رویر تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے چوبیس کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشتریہ سماج یعنی راج پوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راج پوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گستے میں راج پوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 एक شطری समाच का गुस्सा موسیقی موسیقی ये राचपोतो का अंदोलन है موسیقی लेकन उससे पहले बी जी पी के लिए टेंशन का मीटर अपके तो कि राचस्थान से लेकर महराश्ट और गुजराच से लेकर उत्तर प्रदेश में शत्री समाच का गुस्सा साथवे आस्मान पाई विरोत कसुरा बांदोलन का रुख अख्तियार करने लगे गुजराच से उठी नाराजगी की आंद अब देश के कई राज्यों में फैल चुकी पहले चरण में देश के 102 सीटों पर मधदान होना है ऐसे में राजपूतों की नाराजगी बीजेपी का गिन बिगार सकती है गुजराच में पुर्शोत्म रुपाला के शत्री समाच के खिलाफ दिये विवादत बयान के बाद से राजपूत समाच नाराज़ चल रहा गुजराच में लगातार राजपूत समाच सड़कों से लेकर गावों में पंचायत कर रही रुपाला के साथ साथ बीजेपी के खिलाफ नाराज़गी का इसहार कर रही सिर्फ गुजराथ ही नहीं बलकि राज़स्थान में भी क्षत्री समाच लगातार रुपाला के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है साथ बीजेपी को अल्टिमेटम दे रहा है कि अगर रुपाला की उम्मिदवारी वापस नहीं ली गई तो फिर राज़पूट समाच पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा राज़स्थान में पहले शरण में बारह हस्तीतों पर मददान होना वीकानेर एक, जैपुर शहर एक, जैपुर ग्रामीर एक, नागौर एक, चुरू एक, अलबर, भरतपुर एक, करौली धौलपूर, दौसा, गंगानगर, जुन्जुन, सीकर ये वो बारह सीटे हैं जहां पहले चरण में मतदान होना है लेकिन इन बारह सीटों में कुछ सीटे ऐसी, जिन पर राजपूतों का प्रभाव माना जाता है जो बीजेपी के मिशन चार सो को प्रभावित कर सकते हैं राजसान के राजनिती में शत्री समाज का अच्छा खासा प्रभाव नजर आता है ये वही जाती है जो कि साल 2018 के विधानसबा चुनाओ में वसंद्रा राजे से इस कदर नाराज हुई कि उन्हें सत्ता के बाहर का रास्ता दिखा दिया लेकिन साल 2023 में बीजेपी ने जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करते हुए इस समुदाए को अपने साथ मिलाया उसके बाद जोड़दार वापसी सत्ता में बीजेपी की हुई लेकिन अब पुशतम रुपाला के बयान के बाद यह समाज एक बार फिर से बीजेपी से खफा नजर आ रहा है उदरक शत्री यह समाज के नाराजगी को बीजेपी विरोधियों के साज़श करार दे रही राजस्तान के उप मुख्यमंतरी दिया कुमारी ने कहा कि यह कॉंग्रेस की साज़श है और जान बूच कर बीजेपी के खिलाफ ऐसे शडियंतर रश रही कॉंग्रेस कोशिश कर रही है कि भढ़काने की और जातिवाद फैलाने की जो कि बहुत गलत है रुपाला के एक बयान ने बीजेपी का बना बनाया गेम खराब कर दिया पुर्शुत्म रुपाला ने कुछ दिन पहले एक सभा में जो बयान दिया उससे एक शत्री समाच का गुसा साथवे आसमान पर पहुंच गया खुबिरा आंगरे जोई खूबिरा अनने दमन करवा मा बाकि موسیقی حالا کہ ویواد برتا دیکھ روپالا نے مافی مانگنے میں دیری نہیں کی موسیقی 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 روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہیں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپورت سماج کی سوابیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو جو حراب ہے اسے ووٹ دو ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا کا وہ ہمارا ہے کون لڑا ہے؟ ہمارے لیے نہیں یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کا ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتہ لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقت ہی لڑ رہا دراصل ویسٹ یوپی میں راجپورت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سباکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سباکشیتر مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سباکشناؤں میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپورتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سممان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سممان کی اور ان کا سب سے بڑا سممان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سممانت چھتری سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا بھیمان مہا کمبکار بی جے پی کے ویرود کا بگل پھوکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پسچمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں ڈاج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچمی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوتھ، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتھوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سبات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آدھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آدھ کی آدھ سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتھوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوتھ ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمکرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سی پہ ہم تمام جاتیت سمکرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پوسیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتف 17 راج پوتھ یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8-5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13 سے 14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتی ہے سمکرن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوتھ 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتف 20 راج پوتھ 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتف 11 راج پوتھ یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بگ 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کی کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمجھ کرن پشی میں یو پی میں کل جب متعدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے بیوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتف 15 فیصدی اور راج پوتھ یہاں پر محض 5 فیصدی ہے لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں راج پوتھ 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بھگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوتھ سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کن آٹ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سوریش چوڑانا کو بھی لگایا ہے چاری سماشیاؤں کا سمادھان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماجوالی پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام صفحہ کا چناؤں چلنا آتا سماجوالی پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرے ٹیب چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار شووویس میں نیرے ٹیب چلا جیا کہ راجپورت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی یا اکرانتا کے سامنے میں سر نہیں چکا سکتا دیس کا سواریمان ہوتا ہے مہارہ پرطاپ میں اتنی لڑائی دیس کے سواریمان کے لئے لڑی تھی راستی سواریمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں چکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راج پوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راج پوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراض ہے میرے بہنوں بھائیوی چھتری ہے باجبہ کا بندہ با ووٹر نہیں رہا یہ باجبہ سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پائدہ میں رہے گی نہیں تو کل کو بولنے لگنے رہنے دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی موسیقی 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 جکشتری سماج کا گصہ موسیقی موسیقی یہ راجپوتوں کا امدولن ہے موسیقی 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 دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اکتر پردیش میں شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر موسیقی 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 گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی موسیقی پہلے چرن میں دیش کے ایک سو دو سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی ہے موسیقی موسیقی دیئے ویوادت بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا ہے موسیقی گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہے ہیں موسیقی موسیقی روپالہ کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں موسیقی 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 بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے جب اگر روپالہ کی امدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا موسیقی راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راج پوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جے پی کے مشن چار سو کو پردھاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباؤ نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دوہجار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دوہجار تئیس میں بی جے پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جے پی کی ہوئی لیکن اب پوشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جے پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتری سماج کے ناراضگی کو بی جے پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منتری دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کی ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جے پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی رپالہ کے ایک بیان نے بی جے پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی بی جہای خوبی رہا ہے اور یہ نہیں دمان کارواماں باکی نتو رہی کھو سی مہارا جاء اور نے میں آیا یہ میں نے روٹی بے ٹی نا بیوار کیریا پر مہارا روکی سماجے نتو درم بیٹ لے نتو بیوار کیرہو یہ نہیں دمان کارواماں آئی بوٹ پر یہ نہیں دیا موسیقی 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 یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کار ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتا لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یوپی میں راج پوٹ سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کے سردھنا ویدھن سبک شدر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لکھ سبک شیطر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبک شیطر مزفر نگر لکھ سبک شیطر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لکھ سبک چناؤں میں ٹکٹ ویترس ہے سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا وہی ویپکش بھی راج پوتوں کی ناراضگی کے بہانے بی جے پی پی پر حملہ وان مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرستی سمانت چھتری سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹر یوپی میں تھاکور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا بھیمان مہا کمبکار بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پششمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہے اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پششمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سبا چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آج سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آج کی آج سیٹے پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ تیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصہ دی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصہ دی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصہ دی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8-5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13 سے 14 فیصہ دی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراض کی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصہ دی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیصہ دی ہیں جات 8 فیصہ دی اور راجپوت 8 فیصہ دی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصہ دی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصہ دی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصہ دی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 40 فیصہ دی جاتا 20 راجپوت 12 فیصہ دی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصہ دی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصہ دی جاتا 11 راجپوت یہاں پر 6 فیصہ دی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصہ دی ہے یعنی لگ بک 13 فیصہ دی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یو پی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالا کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصہ دی ہیں جاتا 15 فیصہ دی اور راجپوت یہاں پر بحث 5 فیصہ دی ہیں لیکن جات 7 فیصہ دی گرجت 6 فیصہ دی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہیں مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصہ دی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیصہ دی ہیں راجپوت 6 فیصہ دی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصہ دی یعنی لگ بگ 12 فیصہ دی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں رپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یوپی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راجپوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یوپی کی آر سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یوپی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشا منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش رانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیوں کا تمہارہن ہوگا ایسا مجھے پکہ ویسوا پورا ویسوا جہاں تک سماجواری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب برہام تفاہ کا چناؤں چلنا آتا سماجواری پارٹی نے اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار شووویس نیرےٹیف چلا جیا کہ راجپور ناراج لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس تو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہن ہو بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی اکرانتہ کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سوالیمان ہوتا ہے مہارا پرطاب نے اتنی لڑائی دیس کے سوالیمان کے لئے لڑی تھی راست کے سوالیمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی درمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روی تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مدداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اب ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہے جانے والے کشکتری سماج یعنی راج پوٹ بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوت مرپالا کے ویوادیت بیان کے بھڑکا راج پوٹ سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راج پوٹ سماج بی جے پی کے لیے مسئیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے موسیقی ایک بار پورے دیتھویں بار کے جنسا پاٹی کو راج پوٹ روال بھائی بھائی دراصل اب یہ چنانو کی لڑائی نہیں اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی یک شتری سماج کا گصہ یہ راج پوٹ کا امدولن دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا چنانو پہلے چرن کا مددان انیس اپریل کو ہونا لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری سماج کا گصہ ساتھ وے آسمان پڑ ویروت کسورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کیان تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میراج پوتو کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی گجرات میں پرشوتم روپالا کے شطری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکو سلے گاووں میں پنچایت کر رہے روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شطری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ساتھ بی جی پی کو الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپور سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہسیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی جن پر راجپوتو کا پر بھاو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کی مشن چار سو کو پر راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پر نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال 2018 کے ویدان سبہ چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال 2023 میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوردار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم روپالا کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آرہا چاند بوچھ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی روپالا کے ایک بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم روپالا نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھ آسمان پر پہنچ گیا بی جی کھو بی جی کھو بی ریا خراب سنسکرودی اوپر نے اپنا دیش اوپر تھے لہا جولمو نو نیروپن کروانا ہوتا سیج پن راجبی پریوار کے کشتریوں نے نیچا دیکھاڑوا نو مارو کوی آشای که ایرادو تیارے نو تو اتیارے نا ہوئی انا پویشم آپن نا ہوئی شکے تیم چھتا آ مارا ویڈیو تھکی که مارا آ پروچن نا اولیر تھکی روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہوئے دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں کشتری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کی وہ حق دار اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوہ بیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو جو ہرانے والے اسے بوٹ دو ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑھا وہ ہمارا ہے کون لڑھا ہے ہمارے لیے نہیں یہ سماج لڑھا سماج لڑھا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کا ہر ایک بچہ لڑھا ہر ایک بجرگ لڑھا ہر ایک ماتہ لڑھا ہر ایک بہن لڑھا ہر ایک وقتی لڑھا دراصل ویسٹ یو پی میں راجپوت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبک شیطر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئے کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبک شیطر مزفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتی اس ماہ پنچایت میں لوگ سبک چناؤں میں ٹکٹ ویترن سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سمانت چھتریے سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکپور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا بیمان مہا کمبکار بی جے پی کے ویرود کا بگل پھوکا تھا چناو میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یو پی میں پہلے چرن کا چناو پشمی یو پی کے آٹھ سیٹوں پر ہے اور ان آٹھ سیٹوں میں ڈاج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پشمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کے ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سبا چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آٹھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پور سیٹ کی یہاں پر مسلم بیلیس فیض صدی ہیں جاتب سترہ راج پوت یہاں پر آٹھ فیض صدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو پانچ فیض صدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر دو دشمنہ پانچ یعنی آٹھ پانچ یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے تیرہ سے چودہ فیض صدی ووٹ یہاں پر بیلیس پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پہ ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ چھتیس فیض صدی ووٹ یہاں پہ ہیں جاتب دس فیض صدی ہیں جات آٹھ فیض صدی اور راج پوت آٹھ فیض صدی ووٹ یہاں پر ہیں ایجے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم چیلیس فیض صدی جاتب بیس راج پوت بارہ فیض صدی بہت بڑا آنکڑا ہے بارہ فیض صدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکن بھی سمجھ لیجے مسلم چھتیس فیض صدی جاتب گیارہ راج پوت یہاں پر چھے فیض صدی ہیں سینی ساماج جو ہے سات فیض صدی ہے یعنی لگ بک تیرہ فیض صدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمجھ کرن پشی میں یوپی میں کل جب متعدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیض صدی ہیں جاتب 15 فیض صدی اور راج پوت یہاں پر محض 5 فیض صدی ہیں لیکن جاتب 7 فیض صدی گرجت 6 فیض صدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 گیارہ ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیض صدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتب 10 فیض صدی ہیں راج پوت 6 فیض صدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیض صدی یعنی لگ بگ 12 فیض صدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یوپی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصا پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یوپی کی ان 8 سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یوپی کی 80 سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوپی کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منہ لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش رانہ کو بھی لگایا ہے چاری سماشیاؤں کا تمہارہن ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماجواری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پرہام صفحہ کا چناؤں چلنا آتا تو سماجواری پارٹی نے اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیریٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج ہیں پھر دوہزار شوویس پہ نیریٹیف چلا جیا کہ راجپوت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی اٹھا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اکوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہا مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا اور وہ نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آت کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا مہارا پرطاپ نے اتنی لڑائی دیس کے سو ایمان کے لیے لڑی تھی راست کے سو ایمان کے لیے لڑی تھی انہوں نے کہا پا کہ ہم کسی بھی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے چوبیس کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راج پوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راج پوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گسے میں راج پوت خطرے میں کس کا بوت موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے 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 موسیقی موسیقی ایک شتری سماج کا گصہ موسیقی موسیقی یہ راجپوتو کا اندولن ہے موسیقی 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 ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میراج پوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شطری سماج کے خلا دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلا ناراضگی کا اصحار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شطری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباؤ نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تیئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی رپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے اک شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی بی جی خوبی رہے ہیں آنگری جوی خوبی رہے ہیں موسیقی موسیقی مہارا جاو نیمیا موسیقی 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 نا تو ویوار گیروں یعنی سو تھی وہ تو دمان کروا مائے بھو پڑی یہ نتا ہے جا آجار بھر ہے رام ینا برو سے آئے بھو یہ نم نم نتی ہے وہ تیدی یعنی تلوارو آگلین ہوتا جو کیا نا تو نانا مانسو ہوتا نا تو یہ بھائی تھی ٹوٹیا نا بھوک سے ٹوٹیا انہ اڈکھا مریتیا ٹکیا یہ شناتن درم حالاکہ ویوارت برطا دیکھ روپالا نے مانفی مانگنے میں دیری نہی کی مین جے وات کرتا ہو تو یہ ماں مارو آشائی ماترہ جدرمیوں دوارا اپنی سنسکرودی اوپر اوپر اوپنا دیش اوپر ثہیلا جھلومو نو نیروپن کروانا ہو تو سیجپن راجوی پریوار کے کشتریوں نے نیچا دیکھاڑ وانو مارو کوئی آشائی کے ایرادو تیاری نو تو اتیاری نا ہوئی آنے پھویشو ماں پر نا ہوئی شکے ٹیم چھتا آ مارا ویڈیو تھکی کہ مارا آ پروچن نا اولیر تھکی اوپنڈ نی لاغنی دوھائی ہوئی تو ہوں دلگیری بیاکتہ کرو چو دل تھی ماں بھی ماغو چو روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہوئی دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپورت سماج کی سوابیمان مہا پنچائت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچائت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو جو ہرانے ہو سے بوٹ دو ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑکا وہ ہمارا ہے ہمارے لیے نہیں یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کا ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتہ لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یوپی میں راجپورت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سباکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئے کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سباکشیتر مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سباکشناؤں میں ٹکٹ ویترس ہے سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرستی سمانت چھتری سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹر یوپی میں تھاکور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا بھیمان مہا کمبکار بی جے پی کے ویرود کا بگل پھونکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گئے اس کے بعد مزفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پسچیمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرباب بی جے پی کو خاص طور پر پسچیمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پر سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سبات چناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آج سیٹوں پر مردان ہیں اور یہ آج کی آج سیٹیں پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کیلئے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمی کرن ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پور سیٹ کی یہاں پر مسلم بی 40 فیصدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8-5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13-14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5-6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16-17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتا 20 راج پوت 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجے مسلم 36 فیصدی جاتا 11 راج پوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بک 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمجھ کرن پشی میں یوپی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتا 15 فیصدی ہے راج پوت یہاں پر محض 5 فیصدی ہے لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشی میں یوپی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے تو یوپی کی آر سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یوپی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی عدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سوری شرانہ کو بھی لگایا ہے چاری سماشیاؤں کا سمادھان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوات ہے پورا ویسوات ہے جہاں تک سماجباری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب برہام ثفہ کا چناؤں چلنا آتا سماجباری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرے ٹیب چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پیچھڑے ناراج ہیں پھر دوہزار چوبیس نیرے ٹیب چلا جیا کہا ہے کہ راجپوت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی ٹا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کانگریس سواتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سوالیمان ہوتا ہے مہارہ پرطاپ نے اتنی لڑائی دیس کے سوالیمان کے لیے لڑی تھی راستی سوالیمان کے لیے لڑی تھی وہاں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں رویر تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے ایک سو دو سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے چوبیس کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پورشوتم رپالہ کے ویوادت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گستے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 یہ راجپوتوں کا اندولن ہے موسیقی 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 گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکے پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم رپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا ہے گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچایت کر رہے ہیں رپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار رپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر رپالا کے امیدواری واپس نہیں لے گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پربھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پربھاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پربھاؤں نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودھیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منتری دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کی ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی باد فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کھیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی باد کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطریہ سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا ساتھوے آمکار بی جی پہلے انہیں بی جی کھو بی ریا ساتھوے آمکارواز میں دا باکی نو تجھے ساتھوے آمکار بھالی انہیں مہارا جاورنے میں نے روٹی بےٹی نا بے وار کرا پڑھ مارا روکھی سماجے نہیں دھرم بے لیو نہیں دھرم بے وار کرا ساتھ ساتھ و دو دامن کرو پڑھ یہ نتا ہے موسیقی 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 یہ نہیں یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کار ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتا لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یوپی میں راج پوٹ سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کے سردھنا ویدھن سبک شدر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبک شیطر مزفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سبک چناؤں میں ٹکٹ ویترڑ سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا وہی وپکش بھی راج پوٹوں کی ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ بار مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سمانت چھتری سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکپور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شتری اس وابیمان مہا کمبکار بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناو میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچائد بلائی گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائی گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناو پسچمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہے اور ان آٹھ سیٹوں میں ڈاج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤں بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راج پوتوں کے ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سبا چناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آٹھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آٹھ کے آٹھ سیٹیں پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کیلئے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8.5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13 سے 14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتا 20 راج پوت 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتا 11 راج پوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بگ 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یو پی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالا کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتا 15 فیصدی اور راج پوت یہاں پر بحث 5 فیصدی ہے لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بھگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالا نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کی ان آٹھ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منع لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری ستوری شرانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا تمہارہان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماج باری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے عاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام تفاہ کا چناؤ چلنا آتا سماج باری پارٹی میں اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار چوہویس میں نیرےٹیف چلا دیا کہ راجپورت ناراج لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں چھکا سکتا دیس کا سوریمان ہوتا ہے مہارہ پرطاپ میں اتنی لڑائی دیس کے سوریمان کے لئے لڑی تھی راستی سوریمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شروع سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مسیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیوی چتری ہے باجبہ کا بندبہ ووٹر نہیں رہا یہ باجبہ سمجھ لے آج سمجھ لے کی پائدہ میں رہ گی نہیں تو کل کو بولنے لاکنے رہنے دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی یہ راجپوتوں کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آندھ اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم رپالا کے شتری سماج کے خلا دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہے ہیں رپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار رپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر رپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا بیکانیر اے جائپور شہر اے جائپور گرامیر اے ناغور ایک چرو ایک البر بھرتپور ایک گرولی دھول پور دوسا گنگا نگر جھنجم سیکر یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے میشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا رپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی بیجا ہے خوبی رہا آنگریس کی خوبی رہا اور یہ نے دمان کرو مہا باکی نوت رہی خوش ہے مہارا جاو نہیں مہا یہ مہنے روٹی بیٹی نا ویوار کی رہا پر مہارا روکی سماجے نہ تو دھرم بیٹھلو نہ تو ویوار کی رہا یہ نے ساؤھی بودو دمان کرو مہا بودو پر یہ نتا ہے آج آج آر بر ہے را میانا بروسے اوہ خوبی رہا بیٹھلو نمید یہ تیہ دی تلوارو آگل ہی نو تا جو کیا نہ تو نانا مان سوو ہوتا نہ تو یہ بہائتھی ت migrant نہ بھوک سے ت میں خوبی دیا لیکن آڈ کھا مرید تے کیا ایس انا تندر مچ حالا که ویواث برتا دیکھ روپالا نے معافی مانگنے میں دیری نہیں کی موسیقی 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 ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتا لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یو پی میں راج پوٹ سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبک شیطر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبک شیطر مزفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سبک چناؤں میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلک قریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راج پوٹوں کی ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ آنے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سممان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سممان کے اور ان کا سب سے بڑا سممان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیسٹ سممانت چھتری سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکپور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شتری اصوا بھیمان مہاکمب کر بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناؤ میں بی جے پی کا بحشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پششمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچنی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوتھ، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتھوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سبات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آدھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آدھ کی آدھ سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتھوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوتھ ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمکرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سی پہ ہم تمام جاتیت سمکرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پو سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتف 17 راج پوتھ یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8-5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13 سے 14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتی ہے سمکرن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوتھ 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتف 20 راج پوتھ 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتف 11 راج پوتھ یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بگ 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کی کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمجھ کرن پشی میں یو پی میں کل جب متعدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے بیوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتف 15 فیصدی اور راج پوتھ یہاں پر محض 5 فیصدی ہے لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں راج پوتھ 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بھگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوتھ سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کن آٹ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش رانا کو بھی لگایا ہے چاری سماشیاؤں کا سمادھان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماج باری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پرہام صفحہ کا چناؤں چلنا آتا سماج باری پارٹی میں اور کانگریس دونوں نے ایک نیرے ٹیو چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار شوویس میں نیرے ٹیو چلا جیا کہ راجپورت ناراج لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی یا اکرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سواریمان ہوتا ہے مہارہ پرطاپ میں اتنی لڑائی دیس کے سواریمان کے لئے لڑی تھی راستی سواریمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راج پوٹ بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوٹ سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راج پوٹ سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوٹ خطرے میں کس کا بوت موسیقی کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراض ہے میرے بہنوں بھائیوی چھتری ہے باجبہ کا بندہ با ووٹر نہیں رہا یہ باجبہ سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پائدہ میں رہے گی نہیں تو کل کو بولنے لگنے رہنے دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی موسیقی موسیقی یہ راج پوٹو کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شطریہ سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پڑھا ہے ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر متدان ہونا ہے ناراض چل رہا ہے گجرات میں لگاتار راچپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاؤں میں پنچایت کر رہے ہیں روپالہ کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شطریہ سماج لگاتار روپالہ کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالہ کے امیدواری واپس نہیں لے گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پرہاو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پرہاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پوشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری یا سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کی بہت غلط ہے یہ چناؤں راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی بی جی خوبی ریا ب mina جوی خوبی ریا اور وہیں دمان کرو مہا باکی نو تو راہی خوبی ریا پر ماہا روکی سماج ہے نہ تو دھرم بیڑلو نہ تو بیوار کی رو یہ نیساو وہ دمان کرو مہا بود پر یہ نتا ہے موسیقی 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 اتر پردیش میں مزفر نگر لوک سبھاک شیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوٹ سماج کی سوابیمان مہا پنچایت کا آئیوجین کیا گیا موسیقی جہاں پنچایت میں بھاجپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاجپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دئی ہم نے کہا بھارتے جنطہ پارٹی کو ہرانے والے وہ ہوڑ دوں ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا کا وہ ہمارا ہے یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کا ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتہ لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یوپی میں راجپورت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سباکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئے کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سباکشیتر مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سباکشیتر میں چناؤں میں ٹکٹ ویترڑ سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کی اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سمانت چھتری سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا بھیمان مہا کمبکار بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں راچ پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پشمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی ہے اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی ہے اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سبات چناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آٹھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کیلئے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8.5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13 سے 14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتا 20 راج پوت 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجے مسلم 36 فیصدی جاتا 11 راج پوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی سماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بگ 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں سماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یو پی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتا 15 فیصدی اور راج پوت یہاں پر محض 5 فیصدی ہے لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی سماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کن آٹھ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منہ لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتہ پورو منتری ستری شرانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سماجہان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا سا جہاں تک سماج باری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے عاد ہے کہ 2017 کا جب پیرہام تفاہ کا چناؤں چلنا تھا سماج باری پارٹی میں اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار چووویس میں نیرےٹیف چلا دیا کہ راجپورت ناراج لیکن لیکن اس بات پر بھی تال لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہار پرطاب نے یہی کہا کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی یا کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سالیمان ہوتا ہے مہار پرطاب میں اتنی لڑائی دیس کے سالیمان کے لئے لڑی تھی راست کے سالیمان کے لئے لڑی تھی نمسکار آپ دیکھ رہے نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روی تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے جناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہے جانے والے کشتریہ سماج یعنی راج پوٹ بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوت روپالہ کے ویوادت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوٹ سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راج پوٹ سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوٹ خطرے میں کس کا بھوٹ موسیقی موسیقی کانگریس سو سپا ہو اسے پوری یوپی ناراض ہے میرے بہن ہو بھائیو چھتری بھاج 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 سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پیدا یک شتری سماج کا گصہ ہے یہ راج پوٹ کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراش اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری سماج کا گصہ ساتھ وے آسمان پڑ ویروت کا سرہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میراج پوتو کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی گجرات میں پرشوتم روپالا کے شطری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکو سلے گاؤں میں پنچایت کر رہے روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شطری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا بی کنیر اے جائپور شہر اے جائپور گرامیر ایک ناغور ایک چرو ایک الب بھرت پور ایک گرولی دھول دوسا گنگا نگر جنج سیکر یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راج پوتو کا پردھاؤ مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے میشن چار سو کو پر راج سان کی راج نیتی میں شتری سماج کا اچھا پر نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو سال 2018 کے ویدان سبہ چناؤ میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال 2023 میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودھائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم روپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آرہا ہے ادھرک شطری سماج کے نارازگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منتر دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کی ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے بھڑک روپالا کے ایک بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرش روپالا نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھ وے آسمان پر پہنچ گیا روپالا بی جی آپ روپالا گیم راکی گیم مہارا مہارا جی روٹی بیٹی با روپالا بیٹی روپالا بیوار روپالا بی stuffed بی روپالا 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 ہمارو آشائی ماترہ ہمارو آشائی ماترے لاbuatی گ terminal ہمارو آشائی ماتر میں روپالہ کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہیں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطریہ سماج کا بونبالہ ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالہ سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوٹ سماج کی سوابیمان مہا پنچائت کا آیوجن کیا گیا جہاں پنچائت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو جو ہرانے والے اسے بوٹ دوں ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا کا وہ ہمارا ہے دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوٹ سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کے سردھنا ویدھن سبک شدر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبک شیطر مزفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سبک چناؤں میں ٹکٹ ویترن سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سمانت چھتریے سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکپور سماج نے 7 اپریل کو سہارنپور میں شتریے سوا بھیمان مہا کمبکار بی جی پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناؤں میں بی جی پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو 11 اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گے حالانکہ بی جی پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناؤں پشمی یوپی کے 8 سیٹوں پر ہے بی جی پی کو خاص طور پر پسچمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جی پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤں بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جی پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راجپوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راجپوتوں کے ناراضگی بی جی پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جی پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سواچناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آٹھ سیٹوں پر مردان ہیں اور یہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جی پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راجپوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جی پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جی پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتا 17 راجپوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8-5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13-14 فیصدی ووٹ یہاں پر بیجے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راجپوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5-6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16-17 فیصدی ووٹ اگر بیجے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 40 فیصدی جاتا 20 راجپوت 12 فیصدی بہت بڑا انکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتا 11 راجپوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بک 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہیں جاتا 15 فیصدی اور راجپوت یہاں پر بحث 5 فیصدی ہیں لیکن جاتا 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں راجپوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6 فیصدی یعنی لگ بھگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں رپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راجپوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کی ان آٹھ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی عادتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشا منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منہ لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش رانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سمارہن ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا تے جہاں تک سماجواری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے عاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب برہام تھفا کا چناؤں چلنا آتا سماجواری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پچھڑے ناراج ہیں پھر دوہزار شوویس نیرےٹیف چلا جیا ہے کہ راجپوٹ ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سوالیمان ہوتا ہے مہارہ پرطاپ نے اتنی لڑائی دیس کے سوالیمان کے لئے لڑی تھی راست کے سوالیمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مدداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لئے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راج پوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راج پوت سماج بی جے پی کے لئے مسئیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گسے میں راج پوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹوں پر مددان ہونا ہے ایسے میراج پوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگاہ سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شطری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شطری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پردھاؤ نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دوہجار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دوہجار تیئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطریہ سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منتر دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیند رش رہی رپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک سبھا میں جو بیان دیا اس سے ایک شطریہ سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا مانتے کیا پہنے بی جی خوبی ریا آنگری جوی خوبی ریا اور یہ نے دمان کروما مان باکی نو تورے خوش شے ۔ ۔ ...ینے مہارا جا ہونے جیم نے روٹی بیٹی نہ بیتی نہ بیوار کی ریا پر ما روکھی سماجے نہ تو دھرم بیٹھلو نہ تو بیوار کی رو یہ نے ساوٹھی ودو دمان کروامہ بیتی ہماری نتائی کا آج آج آرور ہے رام اینہ برو سے آئی گوھر ہے یہ آمنا نمنا دیئے وہ تیدی انی تلوارو آگلین ہوتا جو کیا نہ تو نانا مانسو ہوتا نہ تو یہ بھائی تھی ٹوٹیا نہ بھوک سے ٹوٹیا انہا اڈکھا مریتیا ٹکیا یہ سناتن درمات حالانکہ ویواد بارتا دیکھ روبالا نے معافی مانگنے میں دیری نہیں کی میں جے وات کرتا ہوتا 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 ہے مارو آشائی ماترہ درمی ہوتا ہوتا ہے ہمارو kami سنسکروتی اوتا ہوتا strongに درام Holland جھلومونو نیروپن کروانا ہوتا سہج پن راج Shanghai پریوار کی کشتریizo نے نیچا دेھھاڑو مارو کؤی آشائی کے یہ دو تیارہنو تو اتیارہن ہوتا ہے اونے پوشمہ اپن نا ہوئی شکے روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہوں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر رہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار اتر پردیش میں مظفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوہ بیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ورور اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو جو حراب ہے اسے ووٹ دوں ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا کا وہ ہمارا ہے ہمارے لیے نہیں یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کا ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتہ لڑ رہی ہر ایک بہنڈ لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یو پی میں راج پوٹ سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سباکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئے کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سباکشیتر مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سباکشیتر میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راج پوٹوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ بڑھے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سممان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سممان کی اور ان کا سب سے بڑا سممان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرستی سممانت چھتری سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکور سماج نے 7 اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا بھیمان مہاکمب کا بی جے پی کے ویرود کا بگل پھونکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گئے اس کے بعد مزفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناف پشمی یوپی کے 8 سیٹوں پر ہیں اور ان 8 سیٹوں میں ڈاچ پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پشمی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سبات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آٹھ سیٹوں پر مددہ آنے ہیں اور یہ آٹھ کے آٹھ سیٹے پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمکرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سی پہ ہم تمام جاتیت سمکرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پور سیٹ کی یہاں پر مسلم بیلیس فیصدی ہیں جاتف ستران راج پوت یہاں پر آٹھ فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو پانچ فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر دو دشمال پانچ یعنی آٹھ پانچ یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے تیرہ سے چودہ فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیا سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ چھتیس فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتف دس فیصدی ہیں جات آٹھ فیصدی اور راج پوت آٹھ فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر پانچ سے چھ فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی چار فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی سولہ سے سترہ فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم چیلیس فیصدی جاتف بیس راج پوت بارہ فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے بارہ فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکن بھی سمجھ لیجئے مسلم چھتیس فیصدی جاتف گیارہ راج پوت یہاں پر چھے فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے ساٹھ فیصدی ہے یعنی لگ بک تیرہ فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمجھ کرن پشیمی یوپی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں مسلم 41 فیصدی ہے جاتف 15 فیصدی ہے راج پوت یہاں پر محض 5 فیصدی ہے لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہے سب سے زیادہ ہیں جاتف 10 فیصدی ہے راج پوت 6 فیصدی ہے اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یوپی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصا پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یوپی کی ان آر سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یوپی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری کھامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منہ لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش رانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سمارہان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا تے جہاں تک سماجباری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام ثفہ کا چناؤں چلنا آتا سماجباری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پیچھڑے ناراج ہیں پھر دوہزار سوویس نیرےٹیف چلا جیا کہ راجپوس ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اکوا سپا ہو ان سے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیوں اس میں بھی کہیں دو مہاں مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی یا اکرانتہ کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سواریمان ہوتا ہے مہارا پرطاپ نے اتنی لڑائی دیس کے سواریمان کے لئے لڑی تھی راست کے سواریمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے تینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشتریہ سماج یعنی راج پوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راج پوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 ایک شتری اس سماج کا گصہ موسیقی موسیقی یہ راجپوتو کا امدولن ہے موسیقی موسیقی دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپنی ہے موسیقی کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری اسماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر موسیقی موسیقی ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے موسیقی 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 گجرات سے اٹھی ناراضگی کیا تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی موسیقی پہلے چرن میں دیش کے افصد دو سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگا سکتی ہے موسیقی گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا ہے موسیقی گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی موسیقی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اصحار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباؤ نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دوہجار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دوہجار تیئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری یا سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سال میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا رپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی بی جی کھو بی رہے ہیں آنگریجوی کھو بی رہے ہیں آنے یہ نے دمان کرواما باکی نو تو رہی خوشش ہے آنے مہارا جاو نیمیا یہ نے روٹی بیٹی نو بیوار کی رہے ہیں پن مہارا روکھی سماجے نہ تو دھرم بیٹلو نہ تو بیوار کی رہے ہیں یہ نے سو تھی بودو دمان کرواما بای بودو پن یہ نتا ہے پن مہارا جانے کے لیے ہیں موسیقی روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہیں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوا بھیمان مہا پنچائت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچائت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرستیسٹے سمانت چھتریے سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکپور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شطریے سوابیمان مہاکمبکار بی جے پی کے ویرود کا بگل پھونکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پشنی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرحاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچنی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤں بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک تورت پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سوات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آدھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آدھ کی آدھ سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کیلئے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سی پہ ہم تمام جاتیت سمجھنے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پو سیٹ کی یہاں پر مسلم بیلیس فیصدی ہیں جاتف سترہ راج پوت یہاں پر آٹھ فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو پانچ فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر دو دشمنہ پانچ یعنی آٹھ پانچ یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے تیرہ سے چودہ فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیت سمجھنے جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ چھتیس فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتف دس فیصدی ہیں جات آٹھ فیصدی اور راجپوت آٹھ فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر پانچ سے چھ فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی چار فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی سولہ سے سترہ فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم چھے لیس فیصدی جات آٹھ بیس راجپوت بارہ فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے بارہ فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجے مسلم چھتیس فیصدی جات آٹھ گیارہ راجپوت یہاں پر چھے فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے ساٹھ فیصدی ہے یعنی لگ بک تیرہ فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یوپی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالا کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں مسلم 41 فیصدی ہیں جات 15 فیصدی اور راجپوت یہاں پر محض 5 فیصدی ہیں لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 گیارہ ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں راجپوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پر بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یوپی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راجپوت، سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چناب میں بگاوت کر دی تو یوپی کی ان 8 سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یوپی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی عدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سوریش رانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سمادھان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماجباری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام ثفہ کا چناؤں چلنا آتا سماجباری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پچھڑے ناراج پھر دوہزار چوبیس نیرےٹیف چلا جیا ہے کہ راجپوت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سوالیمان ہوتا ہے مہارہ پرطاپ نے اتنی لڑائی دیس کے سوالیمان کے لیے لڑی تھی راستی سوالیمان کے لیے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں رویر تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے ایک سو دو سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے چوبیس کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راچپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راچپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راچپوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گستے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگیں گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شطری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راج پوت سماج ناراض چل رہا ہے گجرات میں لگاتار راج پوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شطری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راج پوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راج پوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پردھاؤں نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبہ چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کی بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے ہوتی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالو میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا اور جا کوئی روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بی جی پید نہیں پر دو بی جی پیگے اور وہ ہے کہ مہتر ہے تو آئی کہ وہ کرتے ہیں یہ وہ ایک کا کوئی روپالہ تصور نگل سامان شکل اس کے دن پہلے کچھ دن پہلے درم بے دو بی جی پیدے ہی ساواتی دن پہلے تصور نگل سامان شکل اس کے دن پہلے دو ایک بکراد ہے موسیقی 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 اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سعبیمان مہا پنچائت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچائت میں بھاجپا کے ویرور اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاجپا پرتیاشی کو هرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنطہ پارٹی کو جو ہراب ہے اسے بوٹ دو ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا گا وہ ہمارا ہے ہمارے لیے نہیں یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کا ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتہ لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یوپی میں راجپورت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئے کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لکھ سبکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبکشیتر مزفر نگر لکھ سبکشیتر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لکھ سبکشیتر چناؤں میں ٹکٹ ویترنس ہے سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کی اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیستے سمانت چھتریے سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹر یوپی میں تھاکپور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شتریے سوا بھیمان مہا کمبکار بی جی پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناؤ میں بی جی پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گے حالانکہ بی جی پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناف پسچیمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہے اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچیمی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سبا چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آٹھ سیٹوں پر مردان ہیں اور یہ آٹھ کے آٹھ سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ تیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمیقرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمیقرن ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پو سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8-5 یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے 13-14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکرن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5-6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16-17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 40 فیصدی جاتا 20 راج پوت 12 فیصدی بہت بڑا انکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتا 11 راج پوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بگ 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلی سے آپ کو یہ سمجھانے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یو پی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالا کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتا 15 فیصدی اور راج پوت یہاں پر بحث 5 فیصدی ہے لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی سماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی لیکن آر سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی عدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشا منتری راجنا سنگ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش رانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیوں کا تمہارہان ہوگا ایسا مجھے پکہ ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماجواری پارٹی اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیریٹیو چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار شووویس نیریٹیو چلا جیا کہ راجپور ناراج لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھائیو مارا پرتاب نے یہی کہا تھا کہ وہ نے کہا تھا میں کسی بھی بھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں چکا سکتا بھی اس کا سالیمان ہوتا ہے مارا پرتاب نے پتنی لڑائی بھی سالیمان کے لڑی تھی رست oto سالیمان نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں رویر تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گستے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 جکشتری اس سمات کا غصہ موسیقی یہ راجپوتو کا امدولن ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری اسمات کا غصہ ساتھوے آسمان پڑھ ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے ایک سو دو سیٹھوں پر متدان ہونا ہے ایسے میراج پوتو کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہے ہیں روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اصحار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پرہاو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پرہاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبہ چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤں راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی 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 روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہیں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوا بھیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتی اس ماہ پنچایت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سمانت چھتریے سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکپور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شتریے سوابیمان مہاکمبکار بی جے پی کے ویرود کا بگل پھوکا تھا چناؤ میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچینی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤں بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک تورت پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سبات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آدھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آدھ کے آدھ سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سی پہ ہم تمام جاتیت سمجھنا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پو سیٹ کی یہاں پر مسلم بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتے ہیں اگر یہ ناراض کی واقعی میں ظاہر وہاں پہ ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیت سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پہ ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راجپوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پہ ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پہ ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتف 20 راجپوت 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتف 11 راجپوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بگ 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمجھ کرن پشی میں یو پی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالا کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتف 15 فیصدی اور راجپوت یہاں پر محض 5 فیصدی ہے لیکن جاتف 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں راجپوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالا نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یوپی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راجپوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چناب میں بگاوت کر دی تو یوپی کی 8 سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یوپی کی 80 سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیبیج کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منہ لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سوریش رانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سمادھان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا سا جہاں تک سماجوالی پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام ثفہ کا چناؤں چلنا آتا سماجوالی پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پیچھڑے ناراج ہیں پھر دوہزار سوویس میں نیرےٹیف چلا جیا کہ راجپاوت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیوں اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرتاب نے یہی کہا تھا مہارہ پرتاب نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی یا اکرانتا کے سامنے میں سر نہیں چکا سکتا دیس کا سوریمان ہوتا ہے مہارہ پرتاب نے اتنی لڑائی دیس کے سوریمان کے لئے لڑی تھی راستی سوریمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں چکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راج پوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راج پوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 ایک شتری اس سماچ کا گصہ یہ راج پوتو کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اکتر پردیش میں شتری اس سماچ کا گصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے ایک سو دو سیٹھوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماچ کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماچ ناراض چل رہا ہے گجرات میں لگاتار راجپوت سماچ سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی ہے روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اصحار کر رہی ہے صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماچ لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماچ پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماچ کا اچھا خاصا پراباو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دوہجار اٹھارہ کے ویدان سبہ چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دوہجار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودھیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے موتی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالو میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشوتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی بیجای خوبی رہے ہیں آنگریجوی خوبی رہے ہیں اور یہ جانے دمان کرواماں باکی نو تو رہی کھو شای موسیقی اور مہارا جاو نہیں مہا یہ میں نے روٹی بیٹی نا ویوار کی رہے ہیں پن مہارا روکی سماجے نہ تو درم بیٹھلیو نہ تو ویوار کی رہے ہیں یہ نے سو دمان کرواماں ہے پن یہ نتا ہے آج ہاں آج ہاں رہے ہیں رہا میانا بھرو سے آئے ہو تھے آم نم نتی اے ہو تیدی یعنی تلوارو آگلہ ہی نوتا جوکیا نہ تو نانا مانسو ہوتا نہ تو یہ بھائی تھی ٹوٹیا نہ بھوک سے ٹوٹیا اور اڑکھا مریتے ٹکیا یہ سناتن درم جا حالانکہ ویواد برتا دیکھ روپالا نے مافی مانگنے میں دیری نہیں کی میان جا کہتے ہیں جس250er ہاں رہا ڑکک آؤ تدی رغمز رہا quiénctory یعنی تلوارو نہ این یعنی تلوارو 쓰레ورو رتی hopeful روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہوں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شتری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوابیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں تا مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتی اس ماہ پنچایت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلک قریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوتوں کی ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیسٹ سمانت چھتریے سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکپور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شتریے سوا بھیمان مہاکمب کر بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناؤ میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہے اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرحاب بی جے پی کو خاص طور پر پشمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راج پوتوں کے ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سبا چناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آٹھ سیٹوں پر مردان ہیں اور یہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ تیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8.5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13 سے 14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 40 فیصدی جاتا 20 راج پوت 12 فیصدی بہت بڑا انکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتا 11 راج پوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بگ 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہیں جاتا 15 فیصدی اور راج پوت یہاں پر بحث 5 فیصدی ہیں لیکن جاتا 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں رپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوتھ سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹھے رہے اور چناب میں بگاوت کر دی تو یو پی کی 8 سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی 80 سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی عادتنات میرٹ میں موچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش رانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سمارہان ہوگا ایسا مجھے پکہ ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماج باری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے عاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب برہام تفاہ کا چناؤں چلنا آتا سماج باری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار سوویس نیرےٹیف چلا جیا کہ راجپورت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہن ہو بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سواریمان ہوتا ہے مہارہ پرطاپ میں اتنی لڑائی دیس کے سواریمان کے لئے لڑی تھی راست کے سواریمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مدداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راج پوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راج پوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراض ہے میرے بہنوں بھائیوی چاتری ہے باجپا کا بندوہ ووٹر نہیں رہا یہ باجپا سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پائدہ میں رہ گی نہیں تو کل کو بولنے لیکنی رہنے گی دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی یک شتری اس سماج کا گصہ یہ راج پوتو کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہ پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری اس سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کیا تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راج پوتو کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگاہ سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راج پوت سماج ناراض چل رہا ہے گجرات میں لگاتار راج پوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہے ہیں روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی کشتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راج پوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راج پوتوں کا پرہاو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پرہاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پرہاو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبہ چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں سبتہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودھیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشوتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطریہ سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی بیجا ہے خوبی ہے آنگری جو ہے خوبی ہے اور یہی دنگ کارو میں باکی نو تو رہی کھو شہے موسیقی اور مہارا جاو روپالہ نے مہارا جاو روپالہ کھریا یہ میرے روٹی بیٹی نہ بیوار کھریا پڑ مہارا روکی سماجے نہ تو دھرام بیٹھلو نہ تو بیوار کھریا یہ نے ساؤھی بودو دنگ کارو میں بھو پڑ یہ نتا ہے ٹھا نہ تو بیوارو میں بھولتے ہیں نہ تو بھائی تھی ٹوٹیا نہ بھولتے ہیں ہلاکہ بھوار بڑتہ دیکھ روپالہ نے مرافی مانگنے میں دیری نہیں کی موسیقی 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 کرنے کا اعلان کیا ہے کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو جو ہراب ہے اسے بوٹ دو ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا کا وہ ہمارا ہے ہمارے لیے نہیں یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کا ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتا لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقت لڑ رہا دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوٹ سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سباکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئے کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سباکشیتر مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سباکشیتر میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوٹوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ بارے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کی اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سمانت چھتریے سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکپور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شتریے سوا بھیمان مہاکمبکار بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچائد بلائی گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائی گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناؤں پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤں بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راج پوتوں کے ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سوا چناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آٹھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آٹھ کے آٹھ سیٹیں پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کیلئے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8.5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13 سے 14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتا 20 راج پوت 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجے مسلم 36 فیصدی جاتا 11 راج پوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی سماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بگ 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں سماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یو پی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالا کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتا 15 فیصدی اور راج پوت یہاں پر محض 5 فیصدی ہے لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی سماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالا نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کی ان آٹھ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منع لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری ستری شرانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا تمہارہان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا سا ہے جہاں تک سماج والی پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے عاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام تفاہ کا چناؤں چلنا آتا سماج والی پارٹی میں اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار سوویس نیرےٹیف چلا دیا کہ راجپورت ناراج لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی یا اکرانتہ کے سامنے میں سر نہیں چھکا سکتا دیس کا سالیمان ہوتا ہے مہارہ پرطاپ نے اتنی لڑائی دیس کے سالیمان کے لئے لڑی تھی راست کے سالیمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شروع سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مسیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 ہمارے سوابیمان کی لڑائی ایک شتری اس سماچ کا گصہ یہ راج پوتو کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری اس سماچ کا گصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راج پوت سماج ناراض چل رہا ہے گجرات میں لگاتار راج پوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہے ہیں روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اصحار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کے امیدواری واپس نہیں لے گئی تو پھر راج پوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں 12 ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راج پوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے میشن چار سو کو پردھاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباؤ نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال 2018 کے ویدانصبہ چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال 2023 میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی رپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا جی سوڑی ویرودی ہے اس نے بی جی پی کرتے ہیں اور جانب دامن کرو آمان باکی نو رہی کھے اس سے ایک بسرک من دیمہ روکی بیٹی ٹھو ہیں اس نے مہارا جو نیمے اس نے روکی بیٹی نو روکی بیٹی نو روکی بیٹی نو روکی چکا موسیقی 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 برشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہ بھادشپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو جو ہراب ہے اسے بوٹ دو ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا کا وہ ہمارا ہے ہمارے لیے نہیں یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کار ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتہ لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقت ہی لڑ رہا دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوٹ سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئے کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبکشیتر مزفر نگر لوگ سبکشیتر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلک قریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوٹوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سممان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سممان کی اور ان کا سب سے بڑا سممان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرستری سممانت چھتری سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا بھیمان مہا کمب گر بی جے پی کے ویرود کا بگل پھونکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گے اس کے بعد مزفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہے اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پشمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راج پوتوں کے ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سبا چناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آٹھ سیٹوں پر مردان ہیں اور یہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیض صدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیض صدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیض صدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8-5 یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے 13-14 فیض صدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیض صدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیض صدی ہیں جات 8 فیض صدی اور راج پوت 8 فیض صدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5-6 فیض صدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیض صدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16-17 فیض صدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 40 فیض صدی جاتا 20 راج پوت 12 فیض صدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیض صدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیص صدی جاتا 11 راج پوت یہاں پر 6 فیص صدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیص صدی ہے یعنی لگ بک 13 فیص صدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کی کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمجھ کرن پشی میں یوپی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالا کے بیوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیص صدی ہیں جاتا 15 فیص صدی اور راج پوت یہاں پر محض 5 فیص صدی ہیں لیکن جات 7 فیص صدی گرجت 6 فیص صدی لیکن سینی سماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیص صدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیص صدی ہیں راج پوت 6 فیص صدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیص صدی یعنی لگ بگ 12 فیص صدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالا نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چناب میں بگاوت کر دی تو یو پی کن 8 سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی 80 سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری کھامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری ستری شرانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سمارہن ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماجواری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب برہام ثفہ کا چناؤں چلنا آتا سماجواری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج ہے پھر دوہزار شوویس نیرےٹیف چلا جیا کہ راجپوت ناراج ہے لیکن لیکن اس بات پر بیٹا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہن ہو بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی یا اکرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سواریمان ہوتا ہے مہارہ پرطاپ میں اتنی لڑائی دیس کے سواریمان کے لئے لڑی تھی راست کے سواریمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مدداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی کا کور ووٹر کہے جانے والے کشکتری سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوت مرپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کی کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مسیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت چھتری بھار 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 سمجھ آج سمجھ لے گی پائدہ میں رہ گی نہیں تو کل کو بولنے لائک نہیں رہنے گی دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی جکشتری سماج کا گصہ یہ راچپوتو کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ چونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر متدان ہونا ہے ایسے میراج پوتو کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پردھاؤں نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دوہجار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دوہجار تیئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودھیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منطرے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی باد فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے موتی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی باد کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالا کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشوتم روپالا نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی بیجای خوبی رہے ہیں انگریجو خوبی رہے ہیں موسیقی اور یہ نے دمان کرواما باکی نو ترہی کھو شے موسیقی اور مہارا جاو نیمیا یہ میں نے روٹی بیٹی نا بیوار کی رہے ہیں پر مہارا روکی سماجے نہ تو دھرم بیٹلو نہ تو بیوار کی رہے ہیں یہ نے ساوثی بودو دمان کرواما ہے بودو پر یہ نتا ہے ٹا موسیقی آجار بر ہے رام اینہ برو سے آئے ہو موسیقی ایم نم نتی ایو تیہ دی اینی تلوارو آگلین ہوتا جو کیا نہ تو نانا مانسو ہوتا نہ تو یہ بھائی تھی ٹوٹیا نہ بھوک سی ٹوٹیا انہ اڈکھا مریتیا ٹکیا یہ سناتن در مچ حالاکہ ویواد بارتاد ایک روپالا نے مافی مانگنے میں دیری نہیں کی موسیقی جی واد کرتا ہوتا 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 چارنا موسیقی بتا ہوتا موسیقی موسیقی والم Futur موسیقی درborne موسیقی موسیقی روپالہ کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہیں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالہ سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار اتر پردیش میں مظفر نگر لوگ سبھاک شیطر کے کھیڑا گاؤں میں راجپور سماج کی سو بھیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یوپی میں راجپور سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبھاک شیطر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبھاک شیطر میں آتا ہے کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبھاک شیطر مزفر نگر لوگ سبھاک شیطر میں آتی ہے اس ماہ پنچایت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ ویتر سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپورتوں کی نارازگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ بارے ہیں مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرستیسٹے سمانت چھتریے سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکپور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا بھیمان مہاکمبکار بی جے پی کے ویرود کا بگل پھونکا تھا چناؤ میں بی جے پی کا بحشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں ڈاچ پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پشمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پر سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سبات چناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آٹھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کیلئے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیت سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پور سیٹ کی یہاں پر مسلم بیلیس فیض صدی ہیں جاتا ستران راج پوت یہاں پر آٹھ فیض صدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو پانچ فیض صدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر دو دشمال پانچ یعنی آٹھ پانچ یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے تیرہ سے چودہ فیض صدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پہ ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتی ہے سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ چھتیس فیض صدی ووٹ یہاں پہ ہیں جاتا فیض صدی ہیں جات آٹھ فیض صدی اور راج پوت آٹھ فیض صدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر پانچ سے چھ فیض صدی ووٹ بینک یہاں پہ ہے اور سینی چار فیض صدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی سولہ سے سترہ فیض صدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم چھلیس فیض صدی جاتا بیس راج پوت بارہ فیض صدی بہت بڑا آنکڑا ہے بارہ فیص صدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجے مسلم چھتیس فیص صدی جاتاو گیارہ راج پوت یہاں پر چھ فیص صدی ہے سینی سماج جو ہے ساٹھ فیص صدی ہے یعنی لگ بک تیرہ فیص صدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں سماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کی کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یوپی میں کل جب متعدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیص صدی ہے جاتا 15 فیص صدی ہے راجپوت یہاں پہ محض 5 فیص صدی ہے لیکن جات 7 فیص صدی گرجت 6 فیص صدی لیکن سینی سماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیص صدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیص صدی ہیں راجپوت 6 فیص صدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیص صدی یعنی لگ بگ 12 فیص صدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راجپوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کن آر سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشا منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش رانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سمارہان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا سا ہے جہاں تک سماج باری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام تفا کا چناؤ چلنا آتا سماج باری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرے ٹیب چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار شوویس نیرے ٹیب چلا دیا کہ راجپوس ناراج لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہن ہو بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا دیش کا سولیمان ہوتا ہے مہارہ پرطاپ نے اتنی لڑائی دیش کے سولیمان کے لیڈی تھی راست پر سولیمان کے لیڈی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی درمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں رویر تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راج پوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راج پوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گسے میں راج پوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 ایک شتری اس سماچ کا گصہ موسیقی موسیقی یہ راجپوتو کا امدولن ہے موسیقی 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 دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے موسیقی لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپنی ہے موسیقی 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 گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم رپالا کے شتری سماج کے خلا دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا ہے گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچایت کر رہے ہیں رپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار رپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر رپالا کے امیدواری واپس نہیں لے گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباؤ نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دوہجار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دوہجار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پوشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منتر دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی رپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا بی جا ہےneh اونگریجوی خوو بی ریا آنگریجوی خوو بی ریا آنگی یہنے دامن کرو میں باکی نو تو رائی خوش ہے آنگے مہا راجہ اور نیمیا یہاں نے روٹی بیٹی نا بے وار کیرے پان مہارا روکی سماجے نتو دھرم بیٹلو نتو وار کیرے یہنے سو تھی وطو دامن کرو میں بھو پان یہ نتا ہے آج ایز šی پی هاں رہا ہے رام ینا برو سے آئی وارے ایم نم نتی ایو تیدی اینی تلوارو آگل این ہوتا جو کیا نا تو نانا مانسو ہوتا نا تو یہ بھائی تھی ٹوٹیا نا بھوک سے ٹوٹیا انا اڈکھا مریتے ٹکیا اے سنا تندر مجھ حالاکہ ویواد برتا دیکھ روبالہ نے مافی مانگنے میں دیری نہیں کی میں جے بات کرتا ہوتا ہوں اما مارو آشائی ماترہ در مجھے دوارا آپنی سانسکرودی اوپر نا اپنا دیش اوپر تھے لہا جولمونو نیروپن کروانو ہوتا سیج پن راجبی پریوار کے کشتریوں نے نیچا دیکھاڑوانو مارو کوی آشائی کہ ایرادو تیارے نو تو اتیارے نہ ہوئی انا پوشم آپن نا ہوئی شکے تیم چھتا آ مارا ویڈیو تھکی که مارا آ پروچن نا اولے تھکی گویپن نی لاغنی دوھائی ہوئی تو ہوں دلگیری بیقتہ کروچو دل تھی ماں بھی ماغوچو روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہیں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں کشتری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کی وہ حق دار اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوا بیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویرو اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتا پارٹی کو جو حراب ہے اسے ووردو ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا کا وہ ہمارا ہے کن لڑا ہے ہمارے لیے نہیں یہ سماج لڑا سماج لڑا سماج لڑا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کا ایک بچہ لڑا ہر ایک بجرگ لڑا ہر ایک ماتا لڑری ہر ایک بہن لڑری ہر ایک وقتی لڑ را دراصل ویسٹ یو پی میں راجپورت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کے سردھنا ویدھان سبکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مظفر نگر لوگ سبکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبکشیتر مظفر نگر لوگ سبکشیتر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سبکشیتر میں ٹکٹ وطرز ہے سماج میں فیلک قریتیوں کو دور کرنے کے عدیش پر چرچا ہو وہی وپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سممان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سممان کی اور ان کا سب سے بڑا سممان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیسٹ سممانت چھتری سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکپور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوابیمان مہا کمبکار بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناو میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناو پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں ڈاج پوتوں کا بڑا پرمہا بی جے پی کو خاص طور پر پسچینی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سبات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آدھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آدھ کی آدھ سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمکرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سی پہ ہم تمام جاتیت سمکرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتف 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8.5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ 13 سے 14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراض کی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیت سمکرن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتف 20 راج پوت 12 فیصدی بہت بڑا انکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتف 11 راج پوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بگ 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمجھ کرن پشی میں یو پی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالا کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتف 15 فیصدی اور راج پوت یہاں پر محض 5 فیصدی ہے لیکن جاتف 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی سماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالا نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کن آٹ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری کھامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری ستری شرانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا تمہارہان ہوگا ایسا مجھے پکہ ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماجواری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ 2017 کا جب سماجواری پارٹی اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیرےٹیو چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار شووویس نیرےٹیو چلا جیا کہ راجپورت ناراج لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہن ہو بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا وہ نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیس یا کرانتا کے سامنے میں سر نہیں چھکا سکتا دیس کا سالیمان ایک ورک کی ناراضگی نے چوبیس کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اب ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشتریہ سماج یعنی راج پوٹ بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی سوال یہ کیا واقعی راج پوٹ سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گسے میں راج پوٹ خطرے میں کس کا بوت چھتریہ باجپا باندھوا ووٹر نہیں رہا یہ باجپا سمجھ لے آج سمجھ لے پیدا رہے گی تو کل کو بولن لگ رہن گی دراصل اب یہ چناؤو کی لڑائی نہیں اب ہمارے سوابی مان کی لڑائی چناؤ مرہی مرمان جنہ مرمان یہ راچپوتوں کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شطریہ سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکے پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راچپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شطریہ سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اصحار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شطریہ سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی جن پر راجپوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے میشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شطریہ سماج کا اچھا خاصا پردھاؤں نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطریہ سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودھیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کی ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے ہوتی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالا کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشوتم روپالا نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطریہ سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا بی جای خوبی ریا ہے آنگریجوی خوبی ریا ہے اور بی جی نوان سکتہ جو بچے دمان کروین میں آنہا محارا جہا ہوا لیا ہے یہ میرے روٹی بیٹی نا بے وار کیا ہے پاو ماہرا روخی سماجہ نہ تو دھرم بیٹل ہو نہ تو بے وار کیا ہے یہ سوام دمان کروین میں آیت ہے پاو یہ نہیں ہے اوہ موسیقی رپالہ کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہیں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں رپالہ سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوا بھیمان مہا پنچایت کا آیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئے کھیڑا ٹھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتی اس ماہ پنچایت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ ویترس ہے سماج میں فیلک قریتیوں کو دور کرنے کے عدیش پر چرچا ہوں وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سممان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سممان کے اور ان کا سب سے بڑا سممان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سممانت چھتری سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے مستر یوپی میں تھاکور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا اپمان مہا کمبکار بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناو میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناو پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہے اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرمہا بی جے پی کو خاص طور پر پشمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری بڑھ سکتی ہے اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی ہے اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سبا چناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آج سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آج کی آج سیٹے پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ تیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو پانچ فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر دو دشمنہ پانچ یعنی آٹ پانچ یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13 سے 14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراض کی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راجپوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 40 فیصدی جاتا 20 راجپوت 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتا 11 راجپوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بک 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کی کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یوپی میں کل جب متعدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالا کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتا 15 فیصدی اور راجپوت یہاں پر بحث 5 فیصدی ہے لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی سماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہیں مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں راجپوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راجپوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی لیکن آج سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے تا پورو منتری سریش رانہ کو بھی لگایا ہے کہ راجپوت ناراج لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہن او بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہا مہارہ پرطاب نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاب نے یہی کہا تھا وہ نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سوالیمان ہوتا ہے مہارہ پرطاب میں اتنی لڑائی دیس کے سوالیمان کے لئے لڑی تھی راست کے سوالیمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں رویر تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مدداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے چوبیس کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہے جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راج پوٹ بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوٹ سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راج پوٹ سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوٹ خطرے میں کس کا بوٹ موسیقی 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 کانگریس کانگریس سو آتوا شپا ہو اسے پوری یوپی ناراج مرے بہنوں بھائیو چتریہ باج پا بندگا ووٹر نہیں رہا یہ باج پاس سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پائدہ میں رہے گی نہیں تو کل کو بولنے لائکنے رہنے دراصل اب یہ چناؤو کی لڑائی نہیں اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی یہ ایک شطری سماج کا گصہ ہے یہ راجپوتوں کا امدولن دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہ پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پڑھ ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگاہ سکتی گجرات میں پرشوتم روپالا کے شطری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہے ہیں روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شطری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پردھاؤ نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دوہجار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دوہجار تیئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤں راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا بی جا ایک خوبی رہا اور انہوں نے دمان کرواما باکی نو تو رہی خوش ہے اور انہوں نے مہارا جاؤں نیمیا یہ میں نے روٹی بیٹی نا بیوار کی رہا پر مہارا روکھی سماجے نہ تو دھرم بیٹھ لیو نہ تو بیوار کی رہا یہ نے ساؤتھی بودو دمان کرواما ہے بودو پر یہ نتا ہے آجار بر ہے رام اینا برو سے آئے گو یہ نمنا دی ایو تیدی اینی تلوارو آگلین ہوتا جو کیا نہ تو نانا مانسو ہوتا نہ تو یہ بھائی تھی ٹوٹیا نہ بھوک سے ٹوٹیا اور نہ اڈکھا مریتیا ٹیکیا یہ سناتندر مجھے حالاکہ ویوارت برطا دیکھ روپالا نے مافی مانگنے میں دیری نہی کی میں جے واضت کرتو حتو اے مارو آشای ماتر ج listens دوار دوارد آپڑھی سانسکروتی اوپر neu Pill expl fo نے آپڑا دے شو پر تھی EVER جن ہے جملومو نو نیروپن کروانا pent سایج پن راجبی پریوار کے کشتریゅں نیچا دیکھاڑ وانو му کھو اے اوشای که رادو تیارایی نے تو اتیارای نہ ہوئی انا پہوισومہ پن نا ہوئی Terror روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہوں دیش کے سب سے بڑے سوبے یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں کشتری یہ سماج کا بولبالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر رہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار اتر پردیش میں مظفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوا بیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ورور اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو جو حراب ہے اسے ووٹ دوں ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا کا وہ ہمارا ہے ہمارے لیے نہیں یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کا ہر ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتہ لڑ رہی ہر ایک بہنڈ لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یو پی میں راج پوٹ سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبک شیطر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئے کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبک شیطر مزفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سبک شناؤں میں ٹکٹ ویدھر سے سماج میں فیلک قریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راج پوٹوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سممان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سممان کی اور ان کا سب سے بڑا سممان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سممانت چھتری سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا بھیمان مہاکمب کا بی جے پی کے ویروت کا بگل پھوکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچائد بلائی گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائی گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناف پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہے اور ان آٹھ سیٹوں میں ڈاج پوتوں کا بڑا پرمہا بی جے پی کو خاص طور پر پشمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راجپوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی ہے اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی ہے اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سوات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آٹھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راجپوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیت سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پور سیٹ کی یہاں پر مسلم بیلیس فیض صدی ہیں جاتب ستران راجپوت یہاں پر آٹھ فیض صدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو پانچ فیض صدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر دو دشمنہ پانچ یعنی آٹھ پانچ یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے تیرہ سے چودہ فیض صدی ووٹ یہاں پر بیلیس پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پہ ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتی ہے سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ چھتیس فیض صدی ووٹ یہاں پہ ہیں جاتب دس فیض صدی ہیں جات آٹھ فیض صدی اور راجپوت آٹھ فیض صدی ووٹ یہاں پر ہیں ایجے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم چیلیس فیض صدی جاتب بیس راجپوت بارہ فیض صدی بہت بڑا آنکڑا ہے بارہ فیض صدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکن بھی سمجھ لیجے مسلم چھتیس فیض صدی جاتب گیارہ راجپوت یہاں پر چھے فیض صدی ہیں سینی ساماج جو ہے ساتھ فیض صدی ہے یعنی لگ بک تیرہ فیض صدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمجھ کرن پشی میں یوپی میں کل جب متعدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیض صدی ہیں جاتب 15 فیض صدی اور راجپوت یہاں پر محض 5 فیض صدی ہیں لیکن جاتب 7 فیض صدی گرجت 6 فیض صدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیض صدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتب 10 فیض صدی ہیں راجپوت 6 فیض صدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیض صدی یعنی لگ بگ 12 فیض صدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راجپوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصا پرباہ رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کی 8 سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی 80 سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشا منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منع لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش رانہ کو بھی لگایا ہے چاری سماشیاؤں کا تماڑہن ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماجواری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پرہام صفحہ کا چناؤں چلنا آتا تو سماجواری پارٹی نے اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیریٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اترپدیش کے پیچھڑے ناراج ہیں پھر دوہزار چوبیس نیریٹیف چلا جیا کہ راجپوت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بیٹا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کانگریس سو اکوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہا مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا اور وہ نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آکرانتا کے سامنے میں سر نہیں چھکا سکتا دیس کا سوالیمان ہوتا ہے مہارا پرطاپ نے اتنی لڑائی دیس کے سوالیمان کے لیے لڑی تھی راست کے سوالیمان کے لیے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں چھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں رویر تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے چوبیس کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مسیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گستے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 آج سمجھ لے گی پائدہ مرہ گی نہیں تو کل کو بولنے لگنے رہنے گی دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی جکشتری سماج کا گصہ یہ راچپو تو کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپنی ہے ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے افصد دو سیٹھوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راچپو تو کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگا سکتی گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلا دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راچپو تو سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راچپو تو سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اصحار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپو تو سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا بیکانیر اے جائپور شہر اے جائپور گرامیر اے ناغور اے چرو اے البان بھرت پور اے گرولی دھولپور دوسا گنگا نگر جنجن سیکر یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپو تو کا پردھاؤ مانا جاتا ہے جو بی جے پی کے مشن چار سو کو پردھاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تیئیس میں بی جے پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جے پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جے پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتری سماج کے ناراضگی کو بی جے پی ویرودھیوں کے ساجش قرار دے رہی رپالہ کے ایک بیان نے بی جے پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی 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 رام اینا برو سے آئی ہو جائے اینا نم نتی ایو تیدی اینی تلوارو آگل ہی نو تا جو کیا نا تو نانا مان سو ہوتا نا تو یہ بھائی تھی ٹوٹیا نا بھوک سے ٹوٹیا انا اڈکھا مریتیا ٹکیا ایسا ناتن درم حالاکہ ویواد بارتا دیکھ روبالہ نے مافی مانگنے میں دیری نہیں کی میں جے وات کرتا ہوتا ہوتا ہوں ایما مارو آشائی ماترہ درمیوں دوارا آپنی سانسکروتی اوپر نا اپنا دیش اوپر تھے لہا جلما نو نیروپن کروانو ہوتا سیج پن راجبی پریوار کے کشتریوں نے نیچا دیکھاڑوانو مارو کوی آشائی که ایرادو تیارے انو تو اتیارے انوہ ہوئی انا بھوشم آپن نا ہوئی شکے تیم چھتا آ مارا ویڈیو تھکی که مارا آ پروچن نا اولےر تھکی ہوئی پننی لاغنی دبھائی ہوئے تو ہوں دلگیری بیقتہ کرو چھو دل تھی ماں بھی ماغو چھو روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہوئے دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے آئے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپورت سماج کی سوا بھیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ورور اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتیشنٹا پارٹی کو جو حراب ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا کا وہ ہمارا ہے کون لڑا ہے یہ سماج لڑا سماج لڑا آپ کھڑا ہو گئے سماج کا ہر ایک بچہ لڑا ہر ایک بجرگ لڑا ہر ایک ماتہ لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یوپی میں راجپورت سماج بی جی پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدانسابقشدر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکuren چوبیسی کریں مزفر نگر لوگ سبقشدر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدانسابقشدر مزفر نگر لوگ سبقشدر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگصبheure چناؤں میں ٹکٹ ودھرز ہے سماج میں فعلی کوریتیوں کو دور کرنے کے عدیش پر چرچہ ہو وہی وپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سممان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سممان کے اور ان کا سب سے بڑا سممان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیسٹ سممانت چھتری سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکپور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شتری اصوہ ابھیمان مہاکمب کر بی جے پی کے ویرود کا بگل پھونکا تھا چناو میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناو پسچیمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچیمی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پر سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سوا چناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آج سیٹوں پر مردان ہیں اور یہ آج کی آج سیٹیں پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمکرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمکرن ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پو سیٹ کی یہاں پر مسلم بی جے پی سیٹ سدی ہیں جاتے سترہ راج پوت یہاں پر آٹھ فیس سدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو پانچ فیس سدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر دو دشمال پانچ یعنی آٹھ پانچ یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے تیرہ سے چودہ فیس سدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکرن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ چھتیس فیس سدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتے فیس سدی ہیں جات آٹھ فیس سدی اور راج پوت آٹھ فیس سدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر پانچ سے چھ فیس سدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی چار فیس سدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی سولہ سے سترہ فیس سدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم چھلیس فیس سدی جات آٹھ بیس راج پوت بارہ فیس سدی بہت بڑا آنکڑا ہے بارہ فیس سدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم چھتیس فیس سدی جات آف گیارہ راج پوت یہاں پر چھے فیس سدی ہے سینی ساماج جو ہے ساٹھ فیس سدی ہے یعنی لگ بک تیرہ فیس سدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یو پی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم اکتالیس فیس سدی ہیں جات اف پندرہ فیس سدی اور راجپوت یہاں پہ محض پانچ فیس سدی ہیں لیکن جات سات فیس سدی گرجت چھے فیس سدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو چھے اور پانچ گیارہ ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم پینتالیس فیس سدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جات اف دس فیس سدی ہیں راجپوت چھے فیس سدی ہیں اور سینی چھے 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 فیس سدی یعنی لگ بھگ بارہ فیس سدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں رپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راجپوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چناب میں بگاوت کر دی تو یو پی کی آٹھ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتہ پورو منتری سوریش رانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سمادھان ہوگا ایسا مجھے پکا وشوا تے پورا وشوا ساکتا ہے جہاں تک سماجوالی پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام ثفہ کا چناؤں چلنا آتا سماجوالی پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار شوویس نیرےٹیف چلا جیا کہ راجپورت ناراج لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی یا اکرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سواریمان ہوتا ہے مہارہ پرطاپ میں اتنی لڑائی دیس کے سواریمان کے لئے لڑی تھی راستی سواریمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راج پوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راج پوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 ایک شتری اس سماچ کا گصہ موسیقی موسیقی یہ راج پوتو کا اندولن ہے موسیقی 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 دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے موسیقی لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ موسیقی کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اکتر پردیش میں شتری اس سماچ کا گصہ ساتھوے آسمان پڑھ موسیقی موسیقی ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے موسیقی 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 گجرات سے اٹھی ناراضگی کیان تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی موسیقی پہلے چرن میں دیش کے ایک سو دو سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگا سکتی ہے موسیقی گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا ہے موسیقی گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی ہے موسیقی کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا موسیقی راجستان میں پہلے شرن میں بارہ سیٹوں پر مددان ہونا بیکانیر ایک جیپور شہر ایک جیپور گرامیڑ ایک ناغور ایک چورو ایک بھرت پور ایک کرولی دھول پور دوسا گنگا نگر جنجب سیکر یہ وہ بارہ سیٹیں ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹیں ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پرباو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پرباویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پرباو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبہ چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پوشتم روپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منتر دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کی بہت غلط ہے روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا مجھے اور جاتی بھی بجائی خوبی رہی ہے آپ کے ساتھ داند کارو ماں باکی نو توری کھو ساتھ ہے ہم نے مہارا جا راہ نمی آر نمی آیا یہ میں نے روٹی بیٹی نا بے وار گیریا پڑ مارا روکھی سماجے نتو درم بیٹلو نتو بیوار کی رو یعنی ساو تھی بودو دمان کروام آئے بودو پڑ یہ نتا ہے آجار بار ہے رام ینا برو سے آئے بود یہاں نم نتی ہے وہ تیدی یعنی تلوارو آگلہ ہنو تا جو کیا نتو نانا مانسو ہوتا نتو یہ بھائتھی ٹوٹیا نہ بھوکس ہی ٹوٹیا حالاکہ ویوارت برطا دیکھ روپالا نے مافی مانگنے میں دیری نہی کی میں جے واد کرتا ہو تو یہماں مارو آشائی ماتر جدرمیوں دوارا آپڑی سنسکروتی اوپر نے اپنا دیش اوپر تھے لہا جلوموں نو نیروپن کروانا ہو تو سیجپن راجوی پریوار کے کشتریوں نے نیچا دیکھاڑ وانو مارو کوئی آشائی کہ ہی رادو تیارے نو تو اتیارے نا ہوئے اینے پھووشو ماں پڑنا ہوئی شکے ٹیم چھتا آ مارا ویڈیو تھکی کہ مارا آ پروچن نا اولیر تھکی کوئی پرنی لاغنی دوھائی ہوئے تو ہوں دلگیری بھیکت کرو چھو دل تھی ماں بھی ماغو چھو روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہوئی دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بونبالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوا بھیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو ہرانے والے اسے بوٹ دو ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا گا وہ ہمارا ہے یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کا ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتہ لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئے کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبکشیتر مزفر نگر لوگ سبکشیتر میں آتی اس ماہ پنچایت میں لوگ سبکشیتر میں آتی ٹکٹ ویترنس ہے سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ آئے ہیں مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیسٹ سمانت چھتریے سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹی یوپی میں ٹھاکپور سماج نے 7 اپریل کو سہارنپور میں شتریے سوا بھیمان مہاکمبکار بی جی پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناو میں بی جی پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو 11 اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گئے حالانکہ بی جی پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یو پی میں پہلے چرن کا چناو پشمی یو پی کے آٹھ سیٹوں پر ہے اور ان آٹھ سیٹوں میں ڈاج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جی پی کو خاص طور پر پشمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جی پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جی پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جی پی کو کیسے بھاری پر سکتی اور کیسے بی جی پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سبا چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آج سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آج کی آج سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جی پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جی پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جی پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کیلئے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8-5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13-14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکرن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5-6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16-17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے ایک حاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتا 20 راج پوت 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتا 11 راج پوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بک 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتا 15 فیصدی اور راج پوت یہاں پر بحث 5 فیصدی ہے لیکن جاتا 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں رپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوتھ سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹھے رہے اور چناب میں بگاوت کر دی تو یو پی کی ان آر سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی عدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منع لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری ستوری شرانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا تمہارہان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا ہے پورا ویسوا ہے جہاں تک سماجواری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام تفاہ کا چناؤں چلنا آتا سماجواری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار سوویس نیرےٹیف چلا جیا کہ راجپورت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سواریمان ہوتا ہے مہارا پرطاپ نے اتنی لڑائی دیس کے سواریمان کے لئے لڑی تھی راست کے سواریمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مدداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راج پوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راج پوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی کانگریس سواتوہ شپا ہو اسے پوری یوپی ناراض ہے میرے بہنوں بھائیوی چھتری ہے باجبہ کا بندوہ ووٹر نہیں رہا یہ باجبہ سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پائدہ میں رہ گی نہیں تو کل کو بولنے لیکنی رہنے گی دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے بہمارے سوابیمان کی لڑائی یک شتری اس سمات کا گصہ یہ راج پوتو کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سوہ چناؤں پہ پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری اس سمات کا گصہ ساتھوے آسمان پہ ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگاہ سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اصحار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی کشتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی جن پر راجپوتوں کا پردھاو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پردھاو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں واسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں سبتہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تیئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودھیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منتری دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کی ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی باد فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی باد کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشوتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطریہ سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقا علیہ وسلم سانسکرودی اوپر نے اپنا دیش اوپر تھے لہا جولموں نے نیرپن کروانا ہوتا ہے سیج پن راجبی پریوار کے کشتریوں نے نیچا دیکھاڑو نو مارو کوی آشای کہ ایرادو تیارے نو تو اتیارے نا ہوئی اانے پوشیما پن نا ہوئی شکے تیم چھتا آ مارا ویڈیو تھکی که مارا آ پراوچن نا اولےر تھکی روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہیں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں کشتری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نے پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوا بھیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتی اس ماہ پنچایت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلک قریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیسٹ سمانت چھتریے سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکپور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شتریے سوا بھیمان مہاکمب کا بی جے پی کے ویروت کا بگل پھوکا تھا چناؤ میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچائد بلائی گے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائی گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں بی جے پی کو خاص طور پر پسچنی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤں بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سبات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آٹھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمکرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سی پہ ہم تمام جاتیت سمکرن سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم بیالیس فیصدی ہیں جاتف ستران راج پوت یہاں پر آٹھ فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو پانچ فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر دو دشمنہ پانچ یعنی آٹھ پانچ یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے تیرہ سے چودہ فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتی ہے سمکرن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ چھتیس فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتف دس فیصدی ہیں جات آٹھ فیصدی اور راج پوت آٹھ فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر پانچ سے چھ فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی چار فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی سولہ سے سترہ فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم چیلیس فیصدی جاتف بیس راج پوت بارہ فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے بارہ فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم چھتیس فیصدی جاتف گیارہ راج پوت یہاں پر چھ فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے سات فیصدی ہے یعنی لگ بک تیرہ فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یوپی میں کل جب متعدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتف 15 فیصدی اور راج پوت یہاں پر محض 5 فیصدی ہے لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 گیارہ ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پر بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوتھ سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصا پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کی ان آٹھ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری کھامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی عدت نات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منع لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری ستوری شرانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا تمہارہن ہوگا ایسا مجھے پکہ ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماجباری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ 2017 کا جب پیرہام ثفہ کا چناؤ چلنا آتا سماجباری پارٹی میں اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیرےٹیب چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پرشن کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار چوہویس نیرےٹیب چلا دیا کہ راجپورت ناراج ہے لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیوں اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سالیمان ہوتا ہے مہارہ پرطاپ میں اتنی لڑائی دیس کے سالیمان کے لیے لڑی تھی راست کے سالیمان کے لیے لڑی تھی انہوں نے کہا پا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے ایک سو دو سیٹوں پر مدداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے چوبیس کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 ایک شتری سماج کا گصہ ہے موسیقی موسیقی یہ راجپوتوں کا امدولن ہے موسیقی دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہ پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپنی ہے کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے ایک سو دو سیٹھوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا ہے گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہے ہیں روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اصحار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پردھاؤں نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دوہجار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دوہجار تیئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری یا سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودھیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے ہوتی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سال میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا رپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی بیجای خوبی رہے ہیں آنگری جوی خوبی رہے ہیں اور یہ نے دمان کرواماں باکی نو ترہی کھو شے موسیقی اور مہارا جاو نیمیا یہ میں نے روٹی بیٹی نا بے ویوار کی رہا ہے پر مہارا روکھی سماجے نہ تو دھرم بیٹھلو نہ تو ویوار کی رہا ہے یہ نے ساو تھی بودو دمان کرواماں پر یہ نتا ہے روٹی نہ تو بیوارا مانسوہ نہ تو یہ بھائی تیٹیٹیا نہ بھوک سی ٹوٹیا اور نہیں کم ری تکیا یہ شناعتن درم حالاکہ حالاکہ بیواد برتاد اکھ روپالا نے مافی مانگنے میں دیری نہیں کی موسیقی 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 کا اعلان کیا گیا کہ بھادشپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو جو ہرانے والے اسے بوٹ دو ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا کا وہ ہمارا ہے ہمارے لیے نہیں یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کار ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتا لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوٹ سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئے کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں تھا مزفر نگر لوگ سبکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبکشیتر مزفر نگر لوگ سبکشیتر میں آتی ہے اس ماہ پنچائت میں لوگ سبکشیتر میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے عدیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوٹوں کی ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ آنے ہیں مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سمانت چھتریے سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شتری اصوا بھیمان مہا کمبکار بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائی گے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائی گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یو پی میں پہلے چرن کا چناب پشنی یو پی کے آٹھ سیٹوں پر ہے اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرمہاب بھی بی جے پی کو خاص طور پر پسچنی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سوات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آٹھ سیٹوں پر مردان ہیں اور یہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ تیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8.5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13 سے 14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتا 20 راج پوت 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتا 11 راج پوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بک 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یو پی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالا کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتا 15 فیصدی اور راج پوت یہاں پر بحض 5 فیصدی ہے لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بھگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالا نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چناب میں بغاوت کر دی تو یو پی کی آٹھ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری ستوری شرانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیوں کا سمارہان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا سا ہے جہاں تک سماج باری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے آد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب بیرہام تفاہ کا چناؤ چلنا آتا سماج باری پارٹی میں اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیریٹیو چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پچھڑے ناراج پھر دوہزار شووویس نیریٹیو چلا جیا کہ راجپورت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہن او بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں اس سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سوریمان ہوتا ہے مہارا پرطاپ نے اتنی لڑائی دیس کے سوریمان کے لئے لڑی تھی راست کے سوریمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہے جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مسئیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گسے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت ایک بار پورے دیت میں بار پی جنسہ پارٹی کو کوئی راجپوت بھارڈ 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 کانگریس سواتوہ سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنو بھارڈ چھتری ہے باجپا کا بندوہ ووٹر نہیں یہ باجپا سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پائدہ میں رہ گی نہیں تو کل کو بولنے لائک نہیں رہنے دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی یک شتری اس سماج کا گصہ یہ راجپوتو کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں گے پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری اس سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پڑھ ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے پورے دیس میں آج پاکو ہانے کا کام گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹوں پر مددان ہونا ہے ایسے میں راجپوتو کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم رپالا کے شتری سماج کے خلا دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہے ہیں رپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی ایک شتری سماج لگاتار رپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر رپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پرہاو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پرہاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پرہاو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وہ سندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودھیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤں راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی بیجا ہے کھو بی جی خوبی رہا انہیں یہ دن مان کرو مان باکی نو تو رہی خوش ہے انہیں مہارا جاو نیمیا یہ میں نے روٹی بیٹی نا بے وار کی رہا پن مہارا روکھی سماجے نہ تو درم بیٹلیو نہ تو ویوار کی رہا یہ نے سو تھی بودو دن مان کرو مان بے وار کی رہا پن یہ نتا ہے آج آج آر برہا رہا یہ دن مان بے موسیقی حالانکہ ویواد برتا دیکھ روبالہ نے مافی مانگنے میں دیری نہیں کی موسیقی روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہیں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوا بیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتی اس ماہ پنچایت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ ویترن سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ بارے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کی اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سمانت چھتریے سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکپور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شتریے سوا بھیمان مہاکمبکار بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناؤ میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے ٹھاکور بہول گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یو پی میں پہلے چرن کا چناف پشمی یو پی کے آٹھ سیٹوں پر ہے اور ان آٹھ سیٹوں میں ڈاج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پشمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سبا چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آج سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آج کی آج سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کیلئے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمیقرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمیقرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتب 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8-5 یہاں دیکھیں کل ملاکر یہ جو ہے 13-14 فیصدی ووٹ یہاں پر بیجے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکرن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتب 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5-6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16-17 فیصدی ووٹ اگر بیجے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتب 20 راج پوت 12 فیصدی بہت بڑا انکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتب 11 راج پوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بگ 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہیں جاتب 15 فیصدی اور راج پوت یہاں پر بحض 5 فیصدی ہیں لیکن جاتب 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتب 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بھگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کن آٹھ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش رانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سمارہن ہوگا ایسا مجھے پکا وصوات پورا وصوات جہاں تک سماج باری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ 2017 کا جب پیرہام طفح کا چناؤ چلنا آتا سماج باری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیریٹیو چلایا تھا کہ بھاجپا سے لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہن ہو بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاب نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاب نے یہی کہا تھا وہ انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی یا کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سواریمان ہوتا ہے مہارہ پرطاب میں اتنی لڑائی دیس کے سواریمان کے لئے لڑی تھی راست کے سواریمان کے لئے لڑی تھی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روی تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اب ہو گیا ہے جناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشتریہ سماج یعنی راج پوٹ بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوٹ سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راج پوٹ سماج بی جے پی کے لیے مسئیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوٹ خطرے میں کس کابوت کانگریس سوات سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہن بھائی چاتری بھاج 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 سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پیدا مرے گی نہیں تو کل کو بولنے لگ رہنے دراصل اب یہ چناؤو کی لڑائی نہیں اب ہمارے سوابی مان کی لڑائی یک شتری سماج کا گصہ یہ راچپوتو کا امدولن دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤ پہلے چرن کا متدان انیس سپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آندھ اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھو پر مددان ہونا ہے ایسے میراج پوتو کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی گجرات میں پرشوت مروپالا کے شتری سماج کے خلا دیئے ویوادت ویان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے گاو میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لے گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی جن پر راجپوت کا پر مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے میشن چار سو کو پر راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پر نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال 2018 کے ویدان سبھا چناؤ میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال 2023 میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودہ کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم روپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آرہا ہے راجستان کے اوپر مکہ منتر دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کی ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑی اندر رش رہی ہے اور اس طرح سے جاتی باد کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرش تم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھ وے آسمان پر پہنچ گیا کہ وہ ہمیشہ بی جی پی کے ساتھ کھڑے آئی لیکن انہیں وہ حصداری نہیں ملی جس کے وہ حق دار اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاک شیطر کے کھیڑا گاؤں میں راج پور سماج کی سوا بیمان مہا پنچایت کا آئیو جن کیا گیا جہاں پنچایت دراصل ویسٹ یو پی میں راج پور سماج بی جی پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبھاک شیطر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئے کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبھاک شیطر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبھاک شیطر مزفر نگر لوگ سبھاک شیطر میں آتی اس ماہ پنچایت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ ویدر سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راج پوتوں کی ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کی اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیس سمان چھتری سماج کے نیتھ گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا بگل پھونکا تھا چناو میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکر بہول گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گئے حالان بی جے بی جے پی کو خاص طور پر پسچیمی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالان کی اسی بی جے پی ہندو ووٹو کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا پشمی یوپی میں راج پوتو کی نارازگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سوات چناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آٹ سیٹو پر مرد آگے اور یہ آٹ کی آٹ سیٹے پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی نارازگی ان سیٹو پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراز بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتی سمی کرن سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر بی جے پی گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ نارازگی واقعی میں ظاہر وہاں پہ ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پہ جات 10 فیصدی ہے جات 8 فیصدی اور راجپور 8 فیصدی ووٹ یہاں پر تیاغیوں کی بات کریں تیاغی 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے 11 پیچھڑے میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سالیمان ہوتا ہے مانا پرطاب میں اتنی لڑائی دیس کے سالیمان کے لیے لیتی راستی سالیمان کے لیے لڑی دی انہوں نے کہا پا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں رویر تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر متداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت ایک بار پورے دیت میں بار پی جنسہ پارٹی کو کوئی راجپوت بھڑوڑ بھڑوڑ کانگریس سو اتوا سپا ہوئے اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیوئی چھتری ہے باجپا کا بندوہ ووٹر نہیں رہا یہ باجپا سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پائدہ میں رہے گی نہیں تو کل کو بولنے لگ نہیں رہنے دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی ایک شتری ہے سماج کا گصہ یہ راجپوتو کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگاہ سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا ہے گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہے ہیں روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تیئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطریہ سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوجھ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی باد فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے موتی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی باد کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا رپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشوتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی موسیقی روپالہ نے معافی مانگنے میں دے ری نہیں کی موسیقی 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 رپالہ کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہیں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں رپالہ سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپورت سماج کی سوا بھیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یوپی میں راجپورت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتی اس ماہ پنچایت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا وہی ویپکش بھی راجپورتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ بڑھا مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرستیس سمانت چھتری سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکپور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوابیمان مہاکمبکار بی جے پی کے ویرود کا بگل پھونکا تھا چناؤ میں بی جے پی کا بحشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرحاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچیمی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کے ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پر سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سوات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آج سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آج کی آج سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سی پہ ہم تمام جاتیت سمجھ کرنے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پور سیٹ کی یہاں پر مسلم بیلیس فیصدی ہیں جاتف ستران راج پوت یہاں پر آٹھ فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو پانچ فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر دو دشمنہ پانچ یعنی آٹھ پانچ یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے تیرہ سے چودہ فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتی ہے سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ چھتیس فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتف دس فیصدی ہیں جات آٹھ فیصدی اور راج پوت آٹھ فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر پانچ سے چھ فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی چار فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی سولہ سے سترہ فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم چھلیس فیصدی جاتف بیس راج پوت بارہ فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے بارہ فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور پڑتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجے مسلم چھتیس فیصدی جاتف گیارہ راج پوت یہاں پر چھ فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے ساٹھ فیصدی ہے یعنی لگ بک تیرہ فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یوپی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں مسلم 41 فیصدی ہے جاتف 15 فیصدی اور راج پوت یہاں پر بحث 5 فیصدی ہے لیکن جاتف 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 چھے چھے فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشی میں یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوتھ سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کی ان آج سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری کھامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی عدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سوری شرانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سمارہان ہوگا ایسا مجھے پکہ ویسوات ہے پورا ویسوات ہے جہاں تک سماجباری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ 2017 کا جب پیرہام ثفہ کا چناؤں چلنا آتا سماجباری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرے ٹیب چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار چووویس نیرے ٹیب چلا جیا کہ راجپورت ناراج ہے لیکن لیکن اس بات پر بھی تھا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سواتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں چکا سکتا دیس کا سوریمان ہوتا ہے مہارا پرطاب نے اتنی لڑائی دیس کے سوریمان کے لیے لڑی تھی راستی سالیمان کے لیے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں چکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں رویر تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے چوبیس کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گستے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی موسیقی کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراض ہے مرے بہنوں بھائیوی چھتری ہے باجپا کا بندوہ ووٹر نہیں رہا یہ باجپا سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پائدہ میں رہے گی نہیں تو کل کو بولنے لگنے رہنے دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی موسیقی موسیقی ایک شتری سماج کا گصہ موسیقی 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 ہمارے سماج کا موسیقی موسیقی دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر موسیقی ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آندھ اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے ایک سو دو سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی گجرات میں پرشوتم رپالا کے شتری سماج کے خلا دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راج پوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راج پوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہے ہیں رپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار رپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر رپالا کے امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راج پوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راج پوتوں کا پرہاو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پرہاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پوشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری یا سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کی بہت غلط ہے یہ چناؤں راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی بیجا ہے خوبی رہے ہیں انگریجو ہے خوبی رہے ہیں اور انہیں دمان کرو ماں باکی نو تو رہی خوش ہے موسیقی اور مہارا جاو نیمہا یہاں نے روٹی بیٹی نہ بیوار کیرہا پن مہارا روکھی سماجے نہ تو دھرم بیٹھلو نہ تو بیوار کیرہاں انہیں دمان کرو ماں بیوار کیرہاں پن یہ نتا ہے ٹھا موسیقی ہاں نا تو یہ بھائی تھی ٹوٹیا نا بھوک سی ٹوٹیا انا اڑک مرد یا ٹیک ہے اے سنہ تن در مجھے حالاکہ ویواد برتا دیکھ روبالہ نے مامفی مانگنے میں دیری نہی کی میں جے باد کرتا ہوتا ہوں اما مارو آشائی ماترہ عدرمی یو دوارہ اپنی سنسکرودی اوپر اپنا دیش اوپر تھے لہا جلموں نیرون پن کروان ہوتا سایج پن روپالا کے بیان کا اثر کجرات راجستان سے ہوتے ہیں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شطری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر رہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اتر پردیش میں مظفر نگر لوگ سبھاک شیطر کے کھیڑا گاؤں میں راجپورت سماج کی سوا بھیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یوپی میں راجپورت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبھاک شیطر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مظفر نگر لوگ سبھاک شیطر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبھاک شیطر مظفر نگر لوگ سبھاک شیطر میں آتی اس ماہ پنچایت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپورتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سمانت چھتریے سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکپور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شتریے سوابیمان مہاکمبکار بی جے پی کے ویروت کا بگل پھوکا تھا چناؤ میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے ٹھاکور بہول گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچینی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک تورت پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سبات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آدھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آدھ کے آدھ سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سی پہ ہم تمام جاتیت سمجھنا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پو سیٹ کی یہاں پر مسلم بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتے ہیں اگر یہ ناراض کی واقعی میں ظاہر وہاں پہ ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیت سمجھن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پہ ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راجپوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پہ ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پہ ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتف 20 راجپوت 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجے مسلم 36 فیصدی جاتف 11 راجپوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بگ 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمجھ کرن پشی میں یو پی میں کل جب متعدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا اور راجپوت یہاں پر محض 5 فیصدی ہے لیکن جاتف 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں راجپوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پر بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں رپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راجپوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کی آٹھ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی عادتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سوریش رانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا تمہارہان ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماجواری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام صفحہ کا چناؤں چلنا تھا سماجواری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار چوبیس میں نیرےٹیف چلا جیا کہ راجپورت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا بہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا پروں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آکرانتا کے سامنے میں سر نہیں چکا سکتا دیس کا سالیمان ہوتا ہے مہارا پرطاپ میں اتنی لڑائی دیس کے سالیمان کے لیے لڑی تھی راست کے سالیمان کے لیے لڑی تھی انہوں نے کہا پا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں چکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روی تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے چوبیس کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشتریہ سماج یعنی راج پوٹ بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوت روپالہ کے ووادت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوٹ سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راج پوٹ سماج بی جے پی کے لیے مسئیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوٹ خطرے میں کس کا بھوٹ موسیقی 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 کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہن ہو بھائی چھتری بھاج 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 سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پائدہ میں موسیقی یک شتری سماج کا گصہ ہے موسیقی موسیقی یہ راج پوٹ کا امدولن دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراش اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری سماج کا گصہ ساتھ وے آسمان پڑ ویروت کا سرہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میراج پوتو کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی گجرات میں پرشوتم روپالا کے شطری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات گجرات لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے گاو میں پنچایت کر رہے ہیں روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شطری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ساتھ بی جی پی کو الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا روپالا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی جن پر راجپوتو کا پر مانا جاتا ہے جو بی جی پی کی میشن چار سو کو پر راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پر نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال 2018 کے ویدان سبہ چناؤ میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال 2023 میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودہ کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم روپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر بی جی پی سے خفا نظر آرہا ہے مدرک شطری سماج کے نارازگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منطرے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کی ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑی اندر رش رہی روپالا کے ایک بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرش روپالا نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھ آسمان پر پہنچ گیا روپالا نے مافی مانگنے مدیری نہیں کی مانگنے جی وادکر تو مانگنے مارو آشائی ماتر درمی دوارا آپنی سانسکرودی اوپر نے دیش اوپر تھے جلو مانگنے نیروپن کاروان ہو سیج پن راجوی پریوار کے کشتری نیچا دیکھاڑ مانگنے مارو کوی آشائی کے ایرادو تیارے نو تو اتیارے نہ ہو روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہوں دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہن چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شتری سماج کا بون بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر رہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے میرہ میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سباکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا ٹھاکور چوبیسی کا گاؤ مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سباکشیتر مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سباکشیتر میں ٹکٹ وطر سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچ وہی ویپکش بھی راج پوتوں کی ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر ہملا آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سممان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سممان کے اور ان کا سب سے بڑا سممان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سممانت چھتری سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے مست یو پی میں تھاکپور سماج نے سات اپریل کو سہارن پر میں شطری اصو عبیمان مہا بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناو میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائی گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائی بی جے پی کے لئے چنتائیں اس لئے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یو پی میں پہلے چرن کا چناو پشمی یو پی کے آٹھ سیٹوں پر اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پر بی جے پی کو خاص طور پر پشمی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راجپوت تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پر سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راجپوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کی پشی میں یوپی کی ان سیٹوں کا جاتی سمجھ نہ ہوگا تو چلیئے ایک ایک کر کے سی پہ تمام جاتی سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی تیاغی سماج یہاں سمجھ جلی سے دیکھ لیتے مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پہ جات 10 فیصدی ہے جات 8 فیصدی اور راجپور 8 فیصدی ووٹ یہاں پر رہے ہیں تیاغی کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پہ ہے سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ رضا لگا 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جات دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جات سمجھ کرن پشی میں یوپی میں کل جب متعدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوگا ہے روپالا کے ویوادیت بیان بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہیں جات 15 فیصدی اور راجپوت یہاں پہ 5 فیصدی ہیں لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالا نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راجپوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصی پر پر رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چناب میں بگاوت کر دی تو یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویس یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے ادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ام ناریندر موڈی نے ویس ٹھاکور نیتا پورو منتری سریش رانا کو بھی لگایا ہے بھاج پا سے اتھر پدیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار چوہویس نیریٹیو چلا جیا کہ راج پور ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہن او بھائیو اس کہتا انہوں نے کہا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی یا اکرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سواریمان ہوتا ہے مانا پرطاب میں اتنی لڑائی دیس کے سواریمان کے لئے لڑی تھی راست کے سواریمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا پا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اب ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راج پوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راج پوت سماج بی جے پی کے لیے مسئیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے موسیقی 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 چھتری باجپا کا بندوار ووٹر نہیں یہ باجپا سمجھ لے آج سمجھ لے بائدہ مرے گی نی تو کل کو بولنے لگ نی رہنے دراصل اب یہ چناؤو کی لڑائی نہیں اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی موسیقی یہ ایک شطری اس سماج کا گصہ ہے یہ راجپوتوں کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہ پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپنے کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شطری اس سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پڑھ ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شطری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہے ہیں روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شطری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا ویکانیر ایک جائپور شہر ایک جائپور گرامیر ایک ناغور ایک چورو ایک البر بھرتپور ایک کرولی دھول پور دوسا گنگا نگر جنجن سیکر یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پردھاؤ مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤ میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کیونہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تیئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منتر دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوجھ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی باد فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی باد کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا رپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشوتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی البروہ سے موسیقی یہ آمنام ناس هذه تھی کچھ دی ہے تلوارو apolog لائی نوتا چوکیا نہ توستنی منا خیوجی ای racistEE نہ تو یہ بھائی تھی توسنا نہ بھوک سی تڈیٹیا اتھے کہ ہم ص tenga شنہ تند Early حالاکہ موسیقی 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 ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتا لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یو پی میں راج پوٹ سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبک شیطر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مظفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبک شیطر مظفر نگر لوگ سبک شیطر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سبک چناؤں میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راج پوٹوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ بڑھے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سممان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سممان کی اور ان کا سب سے بڑا سممان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرستی سمانت چھتری سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکپور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شتری اصوا بھیمان مہاکمبکار بی جے پی کے ویرود کا بگل پھونکا تھا چناؤ میں بی جے پی کا بحشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائی گے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائی گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناف پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں ڈاج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچیمی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سبات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آدھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آدھ کے آدھ سیٹے پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمکرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سی پہ ہم تمام جاتیت سمکرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پور سیٹ کی یہاں پر مسلم بیلیس فیصدی ہیں جاتف ستران راج پوت یہاں پر آٹھ فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو پانچ فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر دو دشمال پانچ یعنی آٹھ پانچ یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے تیرہ سے چودہ فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتی ہے سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ چھتیس فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتف دس فیصدی ہیں جات آٹھ فیصدی اور راج پوت آٹھ فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر پانچ سے چھ فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی چار فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی سولہ سے سترہ فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم چھلیس فیصدی جاتف بیس راج پوت بارہ فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے بارہ فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکن بھی سمجھ لیجئے مسلم چھتیس فیصدی جاتف گیارہ راج پوت یہاں پر چھے فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے ساٹھ فیصدی ہے یعنی لگ بک تیرہ فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمجھ کرن پشی میں یوپی میں کل جب متعدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتف 15 فیصدی اور راج پوت یہاں پر محض 5 فیصدی ہیں لیکن جاتف 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی اور سینی 6 یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پر بھاو رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کی ان آٹھ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منع لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش رانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا تمہارہن ہوگا ایسا مجھے پکہ ویسوا تے پورا ویسوا ہے جہاں تک سماجباری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام صفحہ کا چناؤں چلنا آتا سماجباری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرےٹیب چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج ہیں پھر دوہزار سوویس میں نیرےٹیب چلا دیا کہ راجپوت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے کانگریس سو اکوا سپا ہو ان سے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیوں اس میں بھی کہیں دو مہا مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سواریمان ہوتا ہے مہارا پرطاپ نے اتنی لڑائی دیس کے سواریمان کے لیے لیتی راست کے سواریمان کے لیے لیتی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشتریہ سماج یعنی راج پوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راج پوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 ایک شتری اس سماج کا گصہ یہ راج پوتو کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپنی ہے کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری اسماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے افصد دو سیٹھوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راج پوت سماج ناراض چل رہا ہے گجرات میں لگاتار راج پوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اصحار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردوشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راج پوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی جن پر راج پوتوں کا پردھاو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پردھاو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دوہجار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دوہجار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری یا سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودھیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤں راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سال میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی 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 جہاں پنچائت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یوپی میں راجپورت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سباکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفرنگر لوگ سباکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سباکشیتر مزفرنگر لوگ سباکشیتر میں آتی اس مہا پنچائت میں لوگ سباکشیتر میں چناؤں میں ٹکٹ ویترز ہے سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سممان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سممان کے اور ان کا سب سے بڑا سممان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سممانت چھتری سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکپور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا ابھیمان مہا کمبکار بی جے پی کے ویرود کا بگل پھونکا تھا چناو میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یو پی میں پہلے چرن کا چناب پسچیمی یو پی کے آٹھ سیٹوں پر اور ان آٹھ سیٹوں میں ڈاچ پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچیمی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوت تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سبات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آدھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آدھ کے آدھ سیٹے پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمکرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سی پہ ہم تمام جاتیت سمکرن ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں تیاغی سماج یہاں پہ دو دشمنہ پانچ یعنی آٹ پانچ یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے تیرہ سے چودہ فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پہ ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیت سمکرن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ چھتیس فیصدی ووٹ یہاں پہ ہیں جاتف دس فیصدی ہیں جات آٹھ فیصدی اور راجپوت آٹھ فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر پانچ سے چھ فیصدی ووٹ بینک یہاں پہ ہے اور سینی چار فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی سولہ سے سترہ فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم چھے لیس فیصدی جات آٹھ بیس راجپوت بارہ فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے بارہ فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم چھتیس فیصدی جات آٹھ گیارہ راجپوت یہاں پر چھے فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے ساٹھ فیصدی ہے یعنی لگ بک تیرہ فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یوپی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالا کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں مسلم 41 فیصدی ہے جات 15 فیصدی اور راجپوت یہاں پر محض 5 فیصدی ہیں لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 گیارہ ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں راجپوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پر بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یوپی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راجپوت، سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چناب میں بگاوت کر دی تو یوپی کی آٹھ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یوپی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی عدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری ستریش رانہ کو بھی لگایا ہے چاری سماشیاؤں کا سماجہان ہوگا ایسا مجھے پکہ وشواہت ہے پورا وشواہت ہے جہاں تک سماجباری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ 2017 کا جب پیرہام صفحہ کا چناؤں چلنا آتا سماجباری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار چوبیس میں نیرےٹیف چلا جیا کہ راجپورت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کئی دو مان مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا اور انہیں کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں چھکا سکتا دیس کا سوریمان ہوتا ہے مہارا پرطاب میں اتنی لڑائی دیس کے سوریمان کے لیڈی تھی راستی سالیمان کے لیے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں چھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے ایک سو دو سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے چوبیس کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گستے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 یہ راجپوتوں کا اندولن ہے موسیقی دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اکتر پردیش میں شطریہ سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر موسیقی ویروت کا سرہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگیں موسیقی گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی موسیقی پہلے چرن میں دیش کے اکسو دو سیٹھوں پر متدان ہونا ہے ایسے میراج پوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شطریہ سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کی خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شطریہ سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پراباؤ نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پوشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی رپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا میرے بی جی پی بی جی خوبی رائی موسیقی حالانکہ ویواد برتا دیکھ روپالا نے مافی مانگنے میں دیری نہیں کی موسیقی 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 کو لے کر رہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار تھے اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راج پوت سماج کی سوا بھیمان مہا پنچائت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچائت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یوپی میں راج پوت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں تا مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سبھا چناوں میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سمانت چھتریے سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکپور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شتریے سوا بھیمان مہاکمب کر بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناو میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائی گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائی گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناو پشمی یوپی کے آٹھ سیٹو پر ہے اور ان آٹھ سیٹو میں راج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچیمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤں بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سوا چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آٹھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آٹھ کے آٹھ سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کیلئے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8.5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13 سے 14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتا 20 راج پوت 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتا 11 راج پوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بگ 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یو پی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالا کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہے جاتا 15 فیصدی اور راج پوت یہاں پر بحث 5 فیصدی ہے لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی سب سے زیادہ ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بھگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالا نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چناب میں بگاوت کر دی تو یو پی کی آٹھ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منہ لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام تفاہ کا چناؤں چلنا آتا سماج باری پارٹی نے اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیریٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پردیش کے پیچھڑے ناراج ہیں پھر دوہزار شووویس نیریٹیف چلا جیا کہ راجپورت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس تو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہیں میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا وہ نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آکرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سالیمان ہوتا ہے مہارا پرطاب نے اتنی لڑائی دیس کے سالیمان کے لئے لڑی تھی راست کے سالیمان کے لئے لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکر دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مدداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہے جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راج پوٹ بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوٹ سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راج پوٹ سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنگکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوٹ خطرے میں کس کا بوت موسیقی کانگریس کو شپا ہو اسے پوری یوپی ناراض ہے میرے بہنوں بھائیو چتری ہے باج پا کا بند بہ ووٹر نہیں رہا یہ باج پا سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پائدام رہگی نہیں تو کل کو بولنے لگنے رہنے دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی موسیقی یک شتری اس سماچ کا گصہ ہے موسیقی موسیقی یہ راجپوتو کا امدولن ہے موسیقی دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس سپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری اس سماچ کا گصہ ساتھوے آسمان پر ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے موسیقی گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے ایک سو دو سیٹوں پر متدان ہونا ہے ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگا سکتی ہے گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماچ کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماچ ناراض چل رہا ہے گجرات میں لگاتار راجپوت سماچ سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہے ہیں روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماچ لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماچ پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پرہاو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پرہاویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماچ کا اچھا خاصا پرہاو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وہ سندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپ مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤں راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشوتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی موسیقی سانسکرودی اوپر نے اپنا دیش اوپر تھے لہا جولمو نو نیروپن کروانا ہو تو سیج پن راجبی پریوار کے کشتریوں نے نیچا دیکھاڑ ونو مارو کوئی آشای که ایرادو تیارے نو تو اتیارے نا ہوئی اانے پوشیما پن نا ہوئی شکے تیم چھتا آ مارا ویڈیو تھکی که مارا آ پراوچن نا اولےر تھکی روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہوئے دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں کشتری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ گصہ اس بات کو لے کر ہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوابیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو جو حراب ہے اسے ووٹ دو ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑا کا وہ ہمارا ہے کون لڑا ہے ہمارے لیے نہیں یہ سماج لڑ رہا سماج لڑ رہا اپنے آپ کھڑا ہو گئے سماج کا ایک بچہ لڑ رہا ہر ایک بجرگ لڑ رہا ہر ایک ماتہ لڑ رہی ہر ایک بہن لڑ رہی ہر ایک وقتی لڑ رہا دراصل ویسٹ یو پی میں راج پوٹ سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچائت کر چکا میرٹ مہا پنچائت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سباکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئے کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سباکشیتر مزفر نگر لوگ سباکشیتر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سباکشیتر میں ٹکٹ ویدھر سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راج پوٹوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ آئے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سممان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سممان کی اور ان کا سب سے بڑا سممان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیستے سممانت چھتریے سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا بھیمان مہاکمب کا بی جے پی کے ویرود کا بگل پھوکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچائد بلائے گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائے گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پششمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہے اور ان آٹھ سیٹوں میں ڈاج پوتوں کا بڑا پرمہا بی جے پی کو خاص طور پر پششمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پر سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سبا چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آٹھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آٹھ کی آٹھ سیٹے پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ تیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیت سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیز صدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیز صدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو پانچ فیز صدی ہیں تیاغی سماج یہاں پہ دو دشمنہ پانچ یعنی آٹ پانچ یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے 13 سے 14 فیز صدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراض کی واقعی میں ظاہر وہاں پہ ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتی ہے سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیز صدی ووٹ یہاں پہ ہیں جاتف 10 فیز صدی ہیں جات 8 فیز صدی اور راجپوت 8 فیز صدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیز صدی ووٹ بینک یہاں پہ ہے اور سینی 4 فیز صدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیز صدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 40 فیز صدی جاتف 20 راجپوت 12 فیز صدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیز صدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیز صدی جاتف 11 راجپوت یہاں پر 6 فیز صدی ہیں سینی ساماج جو ہے 60 فیز صدی ہے یعنی لگ بک 13 فیز صدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کی کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یوپی میں کل جب متعدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیز صدی ہیں جاتف 15 فیز صدی اور راجپوت یہاں پہ محض 5 فیز صدی ہیں لیکن جاتف 7 فیز صدی گرجت 6 فیز صدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیز صدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتف 10 فیز صدی ہیں راجپوت 6 فیز صدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیز صدی یعنی لگ بگ 12 فیز صدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں رپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راجپوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کی آٹھ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم ناریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش رانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سمارہن ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماج باری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام صفحہ کا چناؤں چلنا آتا سماج باری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار سوویس نیرےٹیف چلا دیا کہ راجپورت ناراج لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہن ہو بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارہ پرطاپ نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی یا اکرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا دیس کا سواریمان ہوتا ہے مہارہ پرطاپ میں اتنی لڑائی دیس کے سواریمان کے لیڑی تھی راست کے سواریمان کے لیڑی تھی انہوں نے کہا تھا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مدداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچس بنا دیا کا کور ووٹر کہے جانے والے کشکتری سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوت تم رپالا کے ویوادت بیان کے باد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مسئیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت کو کس کس بھار کے جنس پارٹی کو راجپوت بھار 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 کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یو پی ناراض ہے میرے بہن ہو بھار چہتری بھار 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 سمجھ لے آج سمجھ لے کہ پائدہ میں رہ گی نہیں تو کل کو بولنے لائک نہیں رہنے گی دراصل اب یہ چناؤ کی لڑائی نہیں ہے اب ہمارے سوابیمان کی لڑائی موسیقی 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 جکشتری سماج کا گصہ یہ راجپوتو کا امدولن ہے موسیقی موسیقی دو ہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں گے پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر موسیقی ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آن تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے افصد دو سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگاہ سکتی گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلا دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلا ناراضگی کا اظہار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف ووٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پردھاؤں مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پردھاؤت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پردھاؤں نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تیئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتریہ سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودھیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منتری دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کی ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑینتر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی باد فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے موتی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی باد کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانے عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا روپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم روپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شطریہ سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا ایک ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موسیقی 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 کو حصہ داری نہیں ملی جس کی وہ حق دار اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوابیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا ٹھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتی اس ماہ پنچایت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ ویترز ہے سماج میں فیلک قریتیوں کو دور کرنے کے عدیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ آنے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیسٹ سمانت چھتریے سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکپور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شطریہ سوابیمان مہاکمبکار بی جے پی کے ویرود کا بگل پھونکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرحاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچینی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤں بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک تورت پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یو پی میں راج پوتوں کی ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پر سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سوات چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آدھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آدھ کے آدھ سیٹیں پشمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سی پہ ہم تمام جاتیت سمجھنا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پو سیٹ کی یہاں پر مسلم بیلیس فیض صدی ہیں جاتف سترہ راج پوت یہاں پر آٹھ فیض صدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو پانچ فیض صدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر دو دشمنہ پانچ یعنی آٹھ پانچ یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے تیرہ سے چودہ فیض صدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتی ہے سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ چھتیس فیض صدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتف دس فیض صدی ہیں جات آٹھ فیض صدی اور راج پوت آٹھ فیض صدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر پانچ سے چھ فیض صدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی چار فیض صدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی سولہ سے سترہ فیض صدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم چھلیس فیض صدی جاتف بیس راج پوت بارہ فیض صدی بہت بڑا آنکڑا ہے بارہ فیض صدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجیے مسلم چھتیس فیض صدی جاتف گیارہ راج پوت یہاں پر چھ فیض صدی ہے سینی ساماج جو ہے ساٹھ فیض صدی ہے یعنی لگ بک تیرہ فیض صدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یوپی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالہ کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم اکتالیس فیصدی ہے جاتف پندرہ فیصدی اور راج پوت یہاں پر بحض پانچ فیصدی ہے لیکن جاتف سات فیصدی گرجت چھ فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو چھے اور پانچ گیارہ ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم پنتالیس فیصدی ہیں سب سے زیادہ ہیں جاتف دس فیصدی ہیں راج پوت چھے فیصدی ہیں اور سینی چھے چھے فیصدی یعنی لگ بگ بارہ فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالہ نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کی ان آٹھ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری کھامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی عدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منہ لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری ستریش رانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سماجہان ہوگا ایسا مجھے پکہ وشواہت ہے پورا وشواہت ہے جہاں تک سماجباری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پیرہام ثفا کا چناؤں چلنا آتا سماجباری پارٹی میں اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار سترہ نیرےٹیف چلا جیا کہ راجپورت ناراج ہے لیکن لیکن اس بات پر بھی تھا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہا مہا رہا پرتاب نے یہی کہا تھا مہا رہا پرتاب نے یہی کہا تھا اور وہ نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آگ کرانتا کے سامنے میں سر نہیں چھکا سکتا دیس کا سوریمان ہوتا ہے مہا رہا پرتاب نے اتنی لڑائی دیس کے سوریمان کے لیے لڑی تھی راستی سوریمان کے لیے لڑی تھی وہاں نے کہا پا کہ ہم کسی بھی بیترمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں رویر تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راجپوٹ بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوٹ سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی راجپوٹ سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گستے میں راجپوٹ خطرے میں کس کا بوت موسیقی 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 جکشتری سماتھ کا گصہ موسیقی موسیقی یہ راجپوتو کا اندولن ہے موسیقی 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 دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا متدان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ موسیقی کیونکہ راجستان سے لے کر مہراج اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری سماتھ کا گصہ ساتھوے آسمان پر موسیقی موسیقی ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے موسیقی 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 گجرات سے اٹھی ناراضگی کیان تھا اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی موسیقی پہلے چرن میں دیش کے اقصد دو سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میں راجپوتوں کی ناراضگی بی جی پی کا دین بگا سکتی ہے موسیقی گجرات میں پرشوتم روپالا کے شتری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا ہے موسیقی گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکوں سے لے کر گاووں میں پنچائت کر رہے ہیں موسیقی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شتری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ساتھ بی جی پی کو الٹی میٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی تو پھر راجپوت سماج پورے دیش میں بی جی پی کے خلاف بوٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں بارہ ہستیتوں پر مددان ہونا یہ وہ بارہ سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان بارہ سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راجپوتوں کا پرباہو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے مشن چار سو کو پرباہویت کر سکتے ہیں راجستان کی راجنیتی میں شتری سماج کا اچھا خاصا پرباہو نظر آتا ہے یہ وہی جاتی ہے جو کی سال دو ہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں وسندرہ راجے سے اس قدر ناراج ہوئی کہ انہیں ستہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن سال دو ہزار تئیس میں بی جی پی نے جس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے اس سمودائے کو اپنے ساتھ ملایا اس کے بعد جوڑدار واپسی ستہ میں بی جی پی کی ہوئی لیکن اب پوشتم رپالہ کے بیان کے بعد یہ سماج ایک بار پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شتری سماج کے ناراضگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منترے دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کے ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیندر رش رہی کانگریس کوشش کر رہی ہے کہ بھڑکانے کی اور جاتی بات فیلانے کی جو کہ بہت غلط ہے یہ چناؤ راشتر کا ہے مودی جی راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام دس سالوں میں انہوں نے کیا اور آگے بھی کریں گے اور اس طرح سے جاتی بات کرنا یہ کانگریس کی پہلے پرانی عادت ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا رپالہ کے ایک بیان نے بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرشتم رپالہ نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بیان دیا اس سے ایک شتری سماج کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا کرنے خورا بی جی کھو بھی ریا ہے انہے اینے دامن کرو ماں باکی نو تو رہے کن شے مہراجان اور نیمیہ اپنے روٹی بیٹی نا بھی وار کریا پڑًا مہرہ روکی سماجے نتو دھرم بیٹلوں نتو خورا کھے رو ہے ایک ساو تیودو دامن کرو ماں بھی وار کردنے بڑن یہ نتا ہے جا ہمچے ہمچے ہیں راہ مینہ برو سے آئی ہو سی یہاں نم نتی ہے وہ تیدی یعنی تلوارو آگل ہی نوتا جو کیا نہ تو نانا مانسو ہوتا نہ تو یہ بھائی تھی ٹوٹیا نہ بھوک سے ٹوٹیا اور اڈکھا مریتے ٹکیا یہ سناتن درمچ حالاکہ ویواد برتا دیکھ روبالہ نے مافی مانگنے میں دیری نہیں کی میں جے بات کرتا ہوتا ہوں یہ ماں مارو آشائی ماترہ تریدارمیوں دوارا آپ نے سانسکرودی اوپر نے اپنا دیش اوپر تھے لہا جھولموں نو نیروپن کروانا ہوتا سیج پن راجبی پریوار کے کشتریوں نے نیچا دیکھاڑوانو مارو کوئی آشائی که ایرادو تیارے نو تو اتیارے نہ ہوئی انا پویشم آپن نہ ہوئی شکے تیم چھتا آ مارا ویڈیو تھکی که مارا آ پروچن نا اولیر تھکی گویپنڈنی لاغنی دبھائی ہوئے تو ہوں دلگیری بیقتہ کروچو دل تھی ماں بھی ماغوچو روپالا کے بیان کا اثر گجرات راجستان سے ہوتے ہوئی دیش کے سب سے بڑے سو میں یوپی تک پہنچ چکا خاص کر پشمی یوپی جہاں شتری یہ سماج کا بول بالا ہے صرف اتنا ہی نہیں پشمی یوپی میں روپالا سے زیادہ غصہ اس بات کو لے کر رہے کہ وہ ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے آئے لیکن انہیں وہ حصہ داری نہیں ملی جس کے وہ حق دار اتر پردیش میں مظفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوا بیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مظفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبھاکشیتر مظفر نگر لوگ سبھاکشیتر میں آتی اس ماہ پنچایت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ ویدھرن سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوتوں کے ناراضگی کے بہانے بی جے پی پر حملہ بارے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سمانت چھتریے سماج کے نیتھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکپور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شتریے سوا بھیمان مہاکمبکار بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناؤ میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکپور بہل گاؤں سسولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گئے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گئے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناف پششمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرمہا بی جے پی کو خاص طور پر پششمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹے جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرمک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرمک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پششمی یو پی میں راج پوتوں کے ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سبا چناف کے پہلے چرن میں یو پی کی آدھ سیٹوں پر مددان ہیں اور یہ آدھ کے آدھ سیٹے پششمی یو پی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پششمی یو پی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمکرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سی پہ ہم تمام جاتیہ سمکرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتف 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8.5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ 13 سے 14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراض کی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکرن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5 سے 6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16 سے 17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتف 20 راج پوت 12 فیصدی بہت بڑا انکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ میں سمکرن بھی سمجھ لیجئے مسلم 36 فیصدی جاتف 11 راج پوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بک 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمجھ کرن پشی میں یو پی میں کل جب متدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالا کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں بجنور میں مسلم 41 فیصدی ہیں جاتف 15 فیصدی اور راج پوت یہاں پر بحث 5 فیصدی ہیں لیکن جاتف 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی سماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہیں مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہیں سب سے 30 ہیں جاتف 10 فیصدی ہیں راج پوت 6 فیصدی ہیں اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالا نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یو پی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصہ پرباب رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چنام میں بگاوت کر دی تو یو پی کن آٹ سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یو پی کی اسی سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری کھامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹ یو پی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوچ کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو ساتھ نے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منا لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سوری شرانہ کو بھی لگایا ہے ساری سماشیاؤں کا سمارہان ہوگا ایسا مجھے پکہ ویسوا تے پورا ویسوا ہے جہاں تک سماجواری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ 2017 کا جب سماجواری پارٹی نے اور کانگریس نے دونوں نے ایک نیرےٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پیچھڑے ناراج پھر دوہزار چوہویس نیرےٹیف چلا جیا کہ راجپورت ناراج لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہن ہو بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا مہارا پرطاب نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی یا اکرانتا کے سامنے میں سر نہیں چھکا سکتا دیس کا سوریمان ہوتا ہے مہارا پرطاب نے اپنی لڑائی دیس کے سوریمان کے لیے لیتی راست کے سوریمان کے لیے لیتی وہ نے کہا پا کہ ہم کسی بھی درمی کے سامنے سر نہیں چھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روی تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اب ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشتریہ سماج یعنی راج پوٹ بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوت مرپالا کے ویوادت بیان کے بعد سے بھڑکا راج پوٹ سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راج پوٹ سماج بی جے پی کے لیے مسئیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنکل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گصے میں راج پوٹ خطرے میں کس کا بوت موسیقی کانگریس سوات سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہن بھائیو چھتری بھاج 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 سمجھ لے آج سمجھ لے چناؤ کی لڑائی نہیں ہمارے سوابی مان کی لڑائی موسیقی یک شتری سماج کا گصہ یہ راج پوٹو کا امدولن ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں پہلے چرن کا مددان انیس اپریل کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بی جی پی کے لیے ٹینشن کا میٹر اپ کیونکہ راجستان سے لے کر مہراشت اور گجرات سے لے کر اتر پردیش میں شتری سماج کا گصہ ساتھ وے آسمان پڑ ویروت کا سورہ باندولن کا رخ اختیار کرنے لگے گجرات سے اٹھی ناراضگی کی آندھ اب دیش کے کئی راجیوں میں فیل چکی پہلے چرن میں دیش کے 102 سیٹھوں پر مددان ہونا ہے ایسے میراج پوتو کی ناراضگی بی جی پی کا گین بگا سکتی گجرات میں پرشوتم روپالا کے شطری سماج کے خلاف دیئے ویوادت و بیان کے بعد سے راجپوت سماج ناراض چل رہا گجرات میں لگاتار راجپوت سماج سڑکو سلی کر گاؤوں میں پنچایت کر رہی روپالا کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے خلاف ناراضگی کا اصحار کر رہی صرف گجرات ہی نہیں بلکہ راجستان میں بھی شطری سماج لگاتار روپالا کے خلاف پردرشن کر رہا ساتھ بی جی پی کو الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ اگر روپالا کی امیدواری واپس نہیں لی گئی خلاف بوٹ کرے گا راجستان میں پہلے شرن میں 12 ہستیتوں پر مددان ہونا ویقانیر اے جائپور شہر اے جائپور گرامیر اے ناغور ایک چورو ایک الب بھرت پور ایک گرولی دھول دوسا گنگا نگر جنج سیکر یہ وہ 12 سیٹے ہیں جہاں پہلے چرن میں مددان ہونا ہے لیکن ان 12 سیٹوں میں کچھ سیٹے ایسی ہیں جن پر راج پوتو کا پراباو مانا جاتا ہے جو بی جی پی کے میشن چار سو کو پراباو کر کر پھر سے بی جی پی سے خفا نظر آ رہا ہے ادھرک شطری سماج کے نارازگی کو بی جی پی ویرودیوں کے ساجش قرار دے رہی راجستان کے اوپر مکہ منطر دیا کماری نے کہا کہ یہ کانگریس کی ساجش ہے اور جان بوچ کر بی جی پی کے خلاف ایسے شڑیند رش رہی روپالا کے ایک بی جی پی کا بنا بنایا گیم خراب کر دیا پرش روپالا نے کچھ دن پہلے ایک صبح میں جو بی دیا اس سے ایک شتری سماج کا گصہ ساتھ وے آسمان پر پہنچ گیا ماتر دیدارمیو دوارا آپ سانسکرودی اوپر اپنا دیش اوپر تھے جل مو نیروپن کرو نو ساج پن را جو پر اتر پردیش میں مزفر نگر لوگ سبھاکشیتر کے کھیڑا گاؤں میں راجپوت سماج کی سوابیمان مہا پنچایت کا آئیوجن کیا گیا جہاں پنچایت میں بھاچپا کے ویروڑ اور بہشکار کرنے کا اعلان کیا گیا کہا گیا کہ بھاچپا پرتیاشی کو ہرانے والے کینڈیڈیٹ کو بوٹ دیں ہم نے کہا بھارتے جنتہ پارٹی کو جو ہرانے والے اسے بوٹ دو ہمیں کوئی مطلب نہیں جو ہمارے لیے لڑکا وہ ہمارا ہے دراصل ویسٹ یوپی میں راجپوت سماج بی جے پی کے خلاف کئی پنچایت کر چکا میرٹ مہا پنچایت میرٹ زلے کے سردھنا ویدھن سبک شیدر کے گاؤں کھیڑا میں کی گئی کھیڑا تھاکور چوبیسی کا گاؤں مزفر نگر لوگ سبک شیدر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبک شیدر مزفر نگر لوگ سبک شیدر میں آتی اس ماہ پنچایت میں لوگ سبک چناؤں میں ٹکٹ ویترڑ سیں سماج میں فیلک قریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی ویپکش بھی راجپوتوں کی ناراضگی کے بہانے بی جے پی پی پر ہملاوا ہے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتریے سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتریے لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرتیست سمانت چھتریے سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ بارڈی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکپور سماج نے ساتھ اپریل کو سہارنپور میں شتریے سوا بھیمان مہاکمبکار بی جے پی کے ویروت کا بگل پھونکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہل گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچائد بلائی گے اس کے بعد مزفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچائد بلائی گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑی ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناؤ پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہے اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرحاب بی جے پی کو خاص طور پر پسچمی اتر پردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راج پوتوں کے ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پڑ سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری لوگ سواچناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آٹھ سیٹوں پر مردان ہیں اور یہ آٹھ کے آٹھ سیٹیں پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کے لیے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیہ سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیہ سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارنگ پور سیٹ کی یہاں پر مسلم 42 فیصدی ہیں جاتا 17 راج پوت یہاں پر 8 فیصدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو 5 فیصدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر 2.5 یعنی 8-5 یہاں دیکھیں کل ملا کر یہ جو ہے 13 سے 14 فیصدی ووٹ یہاں پر بی جے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتیہ سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ 36 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا 10 فیصدی ہیں جات 8 فیصدی اور راج پوت 8 فیصدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر 5-6 فیصدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی 4 فیصدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی 16-17 فیصدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتش سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم 46 فیصدی جاتا 20 راج پوت 12 فیصدی بہت بڑا آنکڑا ہے 12 فیصدی ووٹ بینک کا اگر یہ ناراض ہوتا ہے تو کئی نہ کئی مشکلیں ضرور بڑھتی ہیں اگلی سیٹ کیرانہ کی ہے کیرانہ کا سمکرن بھی سمجھ لیجے مسلم 36 فیصدی جاتا 11 راج پوت یہاں پر 6 فیصدی ہے سینی ساماج جو ہے 7 فیصدی ہے یعنی لگ بک 13 فیصدی یہاں پر یہ دونوں جاتیاں دونوں ساماج کے ورگ اثر ڈال سکتے ہیں یہاں کی سیٹ پر چلیے جلدی سے آپ کو یہ سمجھانے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سیٹ جاتی ہے سمکرن پشی میں یوپی میں کل جب متعدان ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا جو گجرات میں ہوا ہے روپالا کے ویوادیت بیان پر بجنور کی بات کر لیتے ہیں مسلم 41 فیصدی ہے جاتف 15 فیصدی ہے اور راج پوت یہاں پر محض 5 فیصدی ہے لیکن جات 7 فیصدی گرجت 6 فیصدی لیکن سینی ساماج کو ملا دیا جائے تو 6 اور 5 11 ہو جاتے ہیں وہی مراد آباد کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں مراد آباد میں مسلم 45 فیصدی ہے سب سے زیادہ ہیں جاتف 10 فیصدی ہے راج پوت 6 فیصدی ہے اور سینی 6 6-6 فیصدی یعنی لگ بگ 12 فیصدی کا اثر یہاں پہ بی جے پی کو اگر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہوا جو گجرات میں روپالا نے بیان دیا تھا اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا اثر ہمیں پشمی یوپی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان سیٹوں کو دیکھ کر صاف ہے کہ راج پوت سینی اور تیاغی تینوں ان سیٹوں پر خاصا پر بھاو رکھتے ہیں ایسے میں اگر یہ بی جے پی سے روٹے رہے اور چناب میں بگاوت کر دی تو یوپی کی 8 سیٹوں پر ہی نہیں بلکہ یوپی کی 80 سیٹوں پر بی جے پی اور اس کے سیوگی دلوں کو بھاری خامیازہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ویسٹی یوپی میں تھاکور سماج کے سبستے کو دیکھتے ہوئے بی جے پی سترک ہو گئی ڈیوپی کنٹرول کے لیے سی ایم یوگی آدھتنات میرٹ میں تھاکور چوبیسے علاقے میں سبھا کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ سہارنپور میں اپنے سماج کو سادھنے پہنچے اور کہا وہ بھی تھاکور سماج کو منہ لیں گے تو پی ایم نریندر موڈی نے ویسٹ کے تھاکور نیتا پورو منتری سریش رانہ کو بھی لگایا ہے چاری سماشیاؤں کا تمہارہن ہوگا ایسا مجھے پکا ویسوا تے پورا ویسوا جہاں تک سماجواری پارٹی اور کانگریس کا پرشن ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ کا جب پرہام صفحہ کا چناؤں چلنا آتا تو سماجواری پارٹی میں اور کانگریس میں دونوں نے ایک نیریٹیف چلایا تھا کہ بھاجپا سے اتر پدیش کے پچھڑے ناراج ہیں پھر دوہزار شوویس میں نیریٹیف چلا جیا کہ راجپورت ناراج ہیں لیکن لیکن اس بات پر بھی تا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کانگریس سو اتوا سپا ہو اسے پوری یوپی ناراج ہے میرے بہنوں بھائیو اس میں بھی کہیں دو مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا مہارا پرطاپ نے یہی کہا تھا اور وہ نے کہا تھا میں کسی بھی دھرمی کے سامنے کسی بھی دیسی آت کرانتا کے سامنے میں سر نہیں جھکا سکتا مہارا پرطاپ نے اتنی لڑائی دیس کے سو ایمان کے لیے لڑی تھی راست کے سو ایمان کے لیے لڑی تھی انہوں نے کہا پا کہ ہم کسی بھی دھرمی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ میں ہوں روید تھاکور دیش میں پہلے چرن کا متدان کا شور سنائی دے رہا ہے 102 سیٹوں پر مدداتا کئی نتاؤں کی قسمت کا فیصلہ کر دیں گے لیکن اسی بیچ ایک ورک کی ناراضگی نے 24 کے چناف کو دلچسپ بنا دیا ہے اور بی جے پی کے لیے ٹینشن کمیٹر اپ ہو گیا ہے چناف سے این وقت پہلے بی جے پی کا کور ووٹر کہہ جانے والے کشکتریہ سماج یعنی راجپوت بی جے پی سے ناراض ہو گئے ہیں گجرات میں بی جے پی نتا پرشوتم رپالہ کے ویوادیت بیان کے بعد سے بھڑکا راجپوت سماج کا گصہ راجستان ہوتے ہوئے اب یو پی تک پہنچ چکا ہے ایسے میں سوال یہ کیا واقعی راجپوت سماج بی جے پی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے کیا ان کا اندولن موڈی کے سنگل پر بھاری پڑ سکتا ہے آج دیکھئے گسے میں راجپوت خطرے میں کس کا بوت موسیقا موسیقی موسیقی एक شطری समाच का गुस्सा है موسیقی موسیقی ये राचपोतो का अंदोलन है موسیقی لیکن उससे पहले बीजी पी के लिए टेंशन का मीटर अप तो कि राचस्थान से लेकर महराश्ट और गुजराच से लेकर उतर प्रदेश में शत्री समाच का गुस्सा साथवे आस्मान पर विरोध कसुरा बांदोलन का रुख अख्तियार करने लगे गुजराच से उठी नाराज़गी की आंद अब देश के कई राज्यों में फैल चुकी पहले चरण में देश के 102 सीटों पर मधदान होना है ऐसे में राजपूतों की नाराज़गी बीजेपी का दिन बिगार सकती है गुजराच में पुर्शोतम रुपाला के शत्री समाच के खिला दिये विवादत बयान के बाद से राजपूत समाच नाराज़गी का इसहार कर रही सिर्फ गुजराथ ही नहीं बलकि राज़स्थान में भी शत्री समाच लगातार रुपाला के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है साथ बीजेपी को अल्टिमेटम दे रहा है कि अगर रुपाला की उमिदवारी वापस नहीं ली गई तो फिर राज़पूत समाच पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा राजस्थान में पहले शरण में 12 हस्तीतों पर मद्दान होना वीकानेर एक, जैपुर शहर एक, जैपुर ग्रामीर एक, नागार एक, चुरू एक, अलबार, भरतपुर एक, करौली धौलपूर, दौसा, गंगानगा, जुन्जुन, सीकर ये वो बारह सीटे हैं जहां पहले चरण में मद्दान होना है लेकिन इन 12 सीटों में कुछ सीटे ऐसी हैं, जिन पर राजपूतों का प्रभाव माना जाता है जो बीजेपी के मिशन 400 को प्रभावित कर सकते हैं राजसान के राजनिती में शत्री समाज का अच्छा खासा प्रभाव नजर आता है जो कि साल 2018 के विधानसबा चुनाओ में वसंद्रा राजे से इस कदर नाराज हुई कि उन्हें सत्ता के बाहर का रास्ता दिखा दिया लेकिन साल 2023 में बीजेपी ने जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करते हुए इस समुदाए को अपने साथ मिलाया उसके बाद जोड़दार वापसी सत्ता में बीजेपी की हुई लेकिन अब पुशतम रुपाला के बयान के बाद यह समाज एक बार फिर से बीजेपी से खफा नजर आ रहा है उधरक शत्री समाज के नाराजगी को बीजेपी विरोधियों के साज़श करार दे रही राजस्थान के उप मुख्यमंतरे दिया कुमारी ने कहा कि ये कॉंग्रेस के साज़श है और जान बूच कर बीजेपी के खिलाफ ऐसे शडियंद्र रश रही रुपाला के एक बयान ने बीजेपी का बना बनाया गेम खराब कर दिया पुर्शुत्म रुपाला ने कुछ दिन पहले एक सभा में जो बयान दिया उस से ख्षत्री समाच का गुस्सा साथवे आस्मान पर पहुँच गया पुर्शुत्म रुपाला ने बीजाय खुबिर्या आंगरेजोय खुबिर्या और ये ने दमन करवा मा बाकी नो तु रही खुशे अन्ने महाराजाओ निम्या ये मने रोटी बेटी ना व्यवार किरया पड़ मारा रुखी समाजे नतो धरम बेटलो नतो व्यवार किरो ये ने साथी वुदू दमन करवा माय भुदू हाला के विवाद बरता देख रुपाला ने माफी मांगने में देरी नहीं की में जे वाद करतो होतो एमा मारो आशाई मात्र विदर्मियो द्वारा आपणी संस्कुरूती उपर ने आपणा देश उपर थेला जुल्मोनो निरुपन करवान होतो सेज पन राजवी परिवार के क्षत्रियो ने निचा देखाडवनो मारो कोई आशाई के इरादो त्यारेई नो तो अत्यारेई न होई अने भविश्यमा पन ना होई शके रुपाला के बयान का असर कुजरात राजस्थान से होते हुए देश के सबसे बड़े सूमे यूपी तक पहुँच चुका खासकर पश्यमी यूपी जहां क्षत्रिय समाच का बोल बाला है सिर्फ इतना ही नहीं पश्यमी यूपी में रुपाला से जादा गुसा इस बात को लेकर है कि वो हमेशा बीजेपी के साथ खड़े आई लेकिन उन्हें वो हिस्सेदारी नहीं मिली जिसके वो हकदार थे उत्तर प्रदेश में मुझफर नगर लुकसभगशेतर के खेड़ा गाउं में राजपूत समाच की सौभिमान महा पंचायत का आयुजन किया गया जहां पंचायत में भाजपा के विरूद और बहुशकार करने का एलान किया कहा गया कि भाजपा प्रत्याशी को हराने वाले कैंडिडेट को बोट दे हमने कहा भारते जन्ता पार्टी को जो हरावे उसे बोट दो हमें कोई मतलब नहीं जो हमारे लिए लड़ा का वो हमारा है को हमारे लिए नहीं यह समाज लड़ा है समाज लड़ा है अपने आप खड़ा हो गए مزفر نگر لوگ سبق شیطر میں آتا کیونکہ میرٹ کی سردھنا ویدھان سبق شیطر مزفر نگر لوگ سبق شیطر میں آتی اس ماہ پنچائت میں لوگ سبھا چناؤں میں ٹکٹ وطرر سیں سماج میں فیلی کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیش پر چرچا ہو وہی وپکش بھی راجپوتوں کی ناراضگی کے بہانے بی جی پی پر حملہ بڑھا مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چھتری سماج کے لوگ مان سمان کو لے کر کے آگے بڑھ گئے ہیں اور چھتری لوگ جب جب ٹھان لیتے ہیں اپنے مان سمان کے اور ان کا سب سے بڑا سمان پگڑی کا ہے گجرات میں دیکھا ہم لوگوں نے ایک بہت پرستی سمانت چھتری سماج کے نئے تھا گجرات میں ان کی کس طریقے سے پگڑی ان کے سر سے ہٹا دی گئی ان کا اپمان ہوا اور یہ اپمان کوئی گلتی سے نہیں ہوا یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ان کا اپمان کرنے کا کام ہوا ہے ویسٹ یوپی میں تھاکور سماج نے سات اپریل کو سہارنپور میں شطری اصوا بھیمان مہا کمبکار بی جے پی کے ویرود کا بگل پھونکا تھا چناؤں میں بی جے پی کا بہشکار کرنے کا اعلان تک کیا تھا تو گیارہ اپریل کو میرٹ کے تھاکور بہول گاؤں سے سولی میں بھی مہا پنچایت بلائی گے اس کے بعد مصفر نگر کے کھیڑا گاؤں میں مہا پنچایت بلائی گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چنتائیں اس لیے بھی بڑھیں ہیں کہ اس بار یوپی میں پہلے چرن کا چناب پشمی یوپی کے آٹھ سیٹوں پر ہیں اور ان آٹھ سیٹوں میں راج پوتوں کا بڑا پرمہاب بی جے پی کو خاص طور پر پشمی اترپردیش میں مشکل حالاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اسی بیلٹ میں بی جے پی نے ہندو ووٹوں کی ایک جڑتا کے آدھار پر زیادہ تر سیٹیں جیتی تھی لیکن اس بار اس تھیتیوں میں کافی بدلاؤ بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ پرموک جاتیاں کھلے طور پر اپنی ناراضگی جتا رہی ہیں اور بی جے پی کا بہشکار کرنے کی بات بھی کہہ رہی ہیں ان میں پرموک طور پر راج پوت، تیاغی اور سینی سماج زیادہ ناراض بتایا جا رہا ہے پشمی یوپی میں راج پوتوں کے ناراضگی بی جے پی کو کیسے بھاری پر سکتی اور کیسے بی جے پی کے مشن اسی کا سپنا توڑ سکتی اسے جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے لوگ سبات چناف کے پہلے چرن میں یوپی کی آٹھ سیٹوں پر مردان ہیں اور یہ آٹھ کی آٹھ سیٹیں پشمی یوپی سے آتی ہیں ایسے میں راج پوتوں کی ناراضگی ان سیٹوں پر بھی بی جے پی کا گیم بگاڑ سکتی ہیں صرف راج پوت ہی نہیں بلکہ اتیاغی اور سینی سماج بھی بی جے پی سے ناراض بتایا جا رہا ہے ایسے میں بی جے پی کی چنٹائیں کیوں بڑھ گئی ہیں اسے جاننے کیلئے پشمی یوپی کی ان سیٹوں کا جاتیت سمی کرن سمجھنا ہوگا تو چلیے ایک ایک کر کے سیٹ پہ ہم تمام جاتیت سمی کرن ہے وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات سارن پور سیٹ کی یہاں پر مسلم بیالیس فیض صدی ہیں جاتا ستران راج پوت یہاں پر آٹھ فیض صدی ہیں سینی سماج کی بات کریں تو پانچ فیض صدی ہیں تیاغی سماج یہاں پر دو دشمالہ پانچ یعنی آٹھ پانچ یہاں دیکھئے کل ملا کر یہ جو ہے تیرہ سے چودہ فیض صدی ووٹ یہاں پر بیجے پی کا گیم بگار سکتے ہیں اگر یہ ناراضگی واقعی میں ظاہر وہاں پر ہوتی ہے چلیے مزفر نگر یہاں کا بھی جاتی ہے سمکن جلی سے دیکھ لیتے ہیں مسلم سب سے زیادہ چھتیس فیض صدی ووٹ یہاں پر ہیں جاتا فیض صدی ہیں جات آٹھ فیض صدی اور راج پوت آٹھ فیض صدی ووٹ یہاں پر ہیں تیاغیوں کی بات کریں تو تیاغی یہاں پر پانچ سے چھ فیض صدی ووٹ بینک یہاں پر ہے اور سینی چار فیض صدی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی سولہ سے سترہ فیض صدی ووٹ اگر بی جے پی کے خاتے سے فسلتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں نگینہ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر مسلم چھلیس فیض صدی جاتا بیس راج پوت بارہ فیض صدی